نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقہو کولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فردین رب زدنی علما اللہم انی اسألوکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الحجر مکی صورت ہے چھ رکوات اور نائنٹی نائن آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے ففٹین پندروے نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار اور نزولی اعتبار سے ففٹی فورت نمبر پر آتی ہے نام سورہ حجر کی آیت نمبر ایٹی میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے قذب اصحاب الحجر المرسلین کہ جو حجر میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تو اس لئے اصحاب الحجر کا چکے تذکرہ ہے تو اس کے حوالے سے صورت کا نام زمانہ نزول بلکل صورہ ابراہیم جس دور میں نازل ہوئی ہے اسی دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے یہ مکہ کا درمیانہ اور متوسط دور ہے اور یہ وہ دور ہے کہ جب مشکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت پر ایمان نہیں لارہے تھے آپ کی دعوت کا انکار کرتے چلے جا رہے تھے اور صرف یہی نہیں انکار کے ساتھ ساتھ آپ کی مخالفت پر پورے زور و شور سے جمعے اور ڈٹے ہوئے تھے اور مار پیٹ استہزہ اور ہر قسم کی اپوزیشن اور مخالفت جو ہے وہ چل رہی تھی تو اس حالت میں ان مشکین مکہ کو پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے سنا کر یہ بتایا گیا کہ وہ قومیں جنہوں نے اپنے دور میں اپنے نبیوں اور اپنے اللہ کی بات نہیں مانی تھی ان کا انجام کیسے ہوا یہ ان کو جھنجوڑنے کے لیے ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے تاکہ وہ اپنی کٹھوجتی اور اپنے تکبر سے باز آ جائے اور ساتھ ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کو تسلی بھی دی گئی ان کے حوصلے بڑھائے گئے کیونکہ اتنی تکلیف دے اور مشکل حالات اور مخالفت اور اپوزیشن میں ان کو سامنا کرنا پڑھ رہا تھا اس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پچھلے نبیوں کے ساتھ معاملہ مدد اور معاونت کا کیا اور کیسے ان کو بچا لیا گیا اور قوم کو عذاب سے دوچار کر کے نیست و نابود کیا گیا صحابہ اکرام اور نبیوں کو تسلی دے دی گئی اور منکرین حق کو اچھی طرح سے جھنجوڑ کے ان کو تنبیح کر دی گئی یہ بنیادی مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام راتل کا آیات القتاب و قرآن مبین یہ آیات ہیں القتاب کی the best book کی یاد رکھئے گا کل بھی اسی پہ بات ہوئی آج پھر دوھرہ لیجئے خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ the best group of people the best of you is he who learns the قرآن and teaches it to others تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے یہ the best book ہے جس کو چھو جاتی ہے اس کو best بنا دیتی یہ تم جو کتاب کی پڑھ رہے ہو آیات وہ best کتاب کی آیات ہیں اور وہ کیسا ہے صرف best ہی نہیں ہے قرآن مبین مبین کا روٹ ورڈ بیان سے ہے اور اس کا مطلب ہے clear cut واضح اور دو ٹوک مطلب اور معنی رکھنے والا قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل واضح جو clear cut ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کوئی confusion نہیں ہے اس کے سارے معنی سارے message سارے احکامات اور آیات وہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ فَحَلْمِ مُدَّكِرْ ہم نے تو قرآن کو بہت ہی آسان گنایا ہے ہم تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت اور یاد دہانی قبول کرے گا جواب دیں اللہم آمننا بہی اللہ ہم اس میں ایمان لانے والے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بعید نہیں ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے گا جب وہی لوگ جنہوں نے اس دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے کاش ہم نے سرے تسلیم خم کر دیا وہ جنہوں نے کتاب کو سنا پڑھا اور قرآن مبین کو سمجھنے جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا وہ ریگریٹ اور پشمانی اور حسرت کا شکار ہوں گے کہ کاش ہم نے اس کے حکمات کیا کہ سرے تسلیم خم کر دیا ہوتا اللہ ہمیں جھکنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں عطاعت اور بندگی کے طریقے سکھا اور اللہ ہمیں ان حسرتوں سے بچانا اللہ نے فرمایا وہ اس وقت جو پشتائیں گے نا اب اس وقت ان کے ساتھ کیا کرو جو ماننی رہے چھوڑ دو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں بھلاوے میں ڈال رکھیں ان کو جھوٹی امید نے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ فرما رہے کہ جو قرآن کو سننے اور جاننے کے باوجود اس کو مانتے نہیں ہیں خسرتوں سے تو دو چار ہوں گے تو بس چھوڑ دو جس لیپ دے ملون اور پھر وہ کھائیں پیئیں ہاں کھائیں پیئیں گھومیں پھریں ڈائننگ آؤٹنے ہوتلنگیں کریں شاپنگیں کریں مولوں میں گھومیں ہوم ڈیلیوریاں کروائیں نائٹوں کی ڈیلیں استعمال کریں نہ کریں تو تخجد اور جماعت کی باجماعت نماز میں تردد کا شکار ہو جائے اللہ نے فرمایا چھوڑ دو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں ان کا تصور یہ ہے چار دنوں کی زندگی کھالو پیلو موجو ڈالو بھلاوے میں ڈال دی ان کو جھوٹی امید نے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی خلاق کی ہے اس کے لئے خاص مولت عمل لکھی جا چکی ہے کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے خلاق ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو تو یقیناً دیوانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اترازات تھے انہوں نے سے ایک اتراز یہ بھی تھا کہ نعوذب اللہ سمہ نعوذب اللہ آپ مجنوع ہیں اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور اترازات کچھ تو کہتے تھے ساہر ہیں جادوگر ہیں کہن ہیں جھوٹے ہیں شائر ہیں دیوانے ہیں اور پھر اترازات یہ آتے تھے کہ آپ کوئی بہت بڑے مالدار کیوں نہیں آپ کوئی سردار کیوں نہیں آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں آپ کے پاس حکومت کیوں نہیں اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کوئی فرشتے کیوں نہیں اتارے تو فرشتوں کے اعتراض کا جواب اللہ دے رہے ہیں ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیتے ہیں فرشتے کیوں اترتے ہیں دو حقیقتیں یا تو فرشتے اترتے ہیں جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر لے کر آتے ہیں اور یا کسی فرد کی موت کے وقت اترتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا ہم فرشتوں کو یوں ہی تو نہیں اتار دیتے ہیں وہ تو جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مولد نہیں دی جاتی کیسے نہیں دی جاتی یہاں عذاب آ جاتا ہے یہ موت آ جاتی ہے رہا یہ ذکر یہاں پر ذکر کس کو کہا جا رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے قرآن کی احقامات اور قرآن کی آیات و صورتیں تو اللہ فرما رہے کہ یہ ذکر جو ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جب یہ ذکر قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تو اللہ وعدہ فرما رہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر اور اس قرآن کی حفاظت اللہ فرما رہے کہ ہم خود کریں گے حفاظت قرآن کا ذمہ اس قلام کے مالک نے خود لے لیا قرآن کی حفاظت کس کس طرح اللہ سبحانہ تعالی نے کی اگر میں آپ کو مختصر سا خاکہ بتا دوں کیونکہ دور قرآن میں ہم بہت زیادہ وضاحت تو نہیں کر پاتے لیکن بنیادی سی باتیں ضرور بتاؤں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کیلئے اس کو ام الکتاب جس کا تذکرہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا ام الکتاب میں لوحے محفوظ میں موجود ہے یہاں سے رفتہ رفتہ گاہے بگاہے انبیاء کو اور رسولوں کو وحی کے ذریعے پیغاماتِ الہی پہنچائے گئے نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے اور آپ کی نبوت سے پہلے اس کو لوحے محفوظے آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا اور یہ کب تھا لیلت القدر کی رات میں جب اس کو آسمان دنیا پر منتقل کر دیا گیا تو یہاں پر بھی اس کی حفاظت کا بڑا کڑا سیکیورٹی اور حفاظت کا سسٹم ایوالو کیا گیا اور اس کا تذکرہ ہم قرآن میں کچھ جگہوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جنات نے یہ تذکرہ کیا نبوت سے پہلے جنات نے اس بات کو محسوس بھی کیا اور اس کا تذکرہ بھی کیا الفاظ قرآن میں موجود ہیں کہ جنوں نے کہا کہ پہلے تو ہم آسمان میں جاتے تھے اور کوئی نہ کوئی خبر لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے لیکن اب ہم جب جاتے ہیں تو ہم ایک شہاب ساکب کا شولہ اپنے پیچھے لگا پاتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے زمین والوں کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کیا ہے یا کسی تکلیف کا ارادہ یعنی ایون دھ جنات کو ڈیٹیکٹ کے آسمان دنیا کی سیکیورٹی پہلے سے بہت زیادہ ٹائٹ اور بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے تو یہ قرآن کی حفاظت کا دوسرا مرحلہ آسمان دنیا سے اللہ کے حکم سے پھر وہی تئیس سال میں آہستہ آہستہ بتدریج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی اور پہنچانے کیلئے حفاظت کا سسٹم یہ تھا کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ وحی پہنچائی گئی اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ اس وحی کی حفاظت کے مزید ایک پہلو یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ تنہا نہیں ہوتے تھے آپ کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ ہوتا تھا اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود اس کے بعد حفاظت کا اگلا پیمانہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں آپ کے قلب مبارک میں علیہ قلبی کا آپ کے حافظے میں قرآن کو داخل کر دیتے تھے انشاءاللہ ترتیب قرآن کی اس پربات میں پھر کسی اور موقع پر وضاحت سے کروں گی اور آپ کو قرآن جو نازل کیا جاتا تھا اس موقع پر اس کا حفظ دے دیا جاتا تھا یہ حفاظت قرآن کا اگلا مرحلہ اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ان آیات کا حفظ دے دیا جاتا تھا اور پہلے بھی جتنا قرآن نازل ہو گیا تھا وہ بھی آپ کے حافظے میں محفوظ تھا آپ اس وحی کو پھر صحابہ اکرام کو سناتے تھے وہاں پر قاتبین وحی موجود ہوتے تھے اس دور میں کاغذ تو نہیں تھا لیکن اس دور کی حالات کے مطابق پتوں پر درختوں کی چھال پر پتھروں پر پختوں کی سلوں کے اوپر ہڈیوں کے اوپر خاص طور پر جو اونٹ ہے اس کے مونڈے کی ہڈی کے اوپر اور چمڑے کے اوپر کھال کے اوپر جو ہے وہ قاتبین وحی نازل کردہ اس موقع کی آیات کو لکھ لیتے تھے اور قطابت ہوتی تھی اور اسی محفوظ میں حافظین کرام بھی موجود تھے جو ان آیات کو حفظ کر لیتے تھے اور یہ حیاتِ طیبہ میں حفاظتِ قرآن کا وہ سسٹم تھا جو اللہ کے حکم سے مکہ کے اور مدینہ کی بستی میں رائچ ہوا حیاتِ طیبہ میں قرآن کو بزاتے اس قطاب کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اس شکل میں جمع کر کے نہیں لکھا گیا تھا البتہ یہ ضرور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگِ یمامہ میں جب اسی حافظینِ اکرام شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی دورِ خلافت تھا اور ان کو اس بات پر پریشانی اور تعامل کا شکار ہوئے کہ شاید اب جو لوگ قرآن کا حفظ رکھنے والے ہیں اگر وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو کہیں یہ قرآن کا صحیفہ جو ہے وہ غیر محفوظ نہ ہو جائے اس بات اور اس سوچ کے اوپر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی تو حضرت عمر نے پہلے اس چیز کو ریجیکٹ کیا یہ کہہ کر کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں کیا تھا میں وہ نہیں کروں گا اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے میرا دل بھی ویسے قائل کر دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا کیا تھا اور پھر ان دونوں صحابہ نے ہم خیال ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ریکویسٹ کیا انہوں نے بھی پہلے اس چیز کو تھوڑا سا ریزسٹ کیا لیکن اللہ نے ان کے دل کو بھی صدر کر دیا اور پھر انہوں نے قرآن کی کتابت کا ذمہ اٹھایا مختلف صحابہ اکرام جنہوں نے لکھا ہوا تھا جن کے حفظ میں تھے پھر وہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ مصحف کی شکل میں جمع کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد یہ صحیفہ جو جمع کیا گیا تھا یہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور حکومت میں اور ان کی خلافت کے دور میں اسلام جو ہے وروم ایران تک اور بہت دور دور تک پہل چکا تھا اور اسلامی سرخت کی وسطیں بہت زیادہ ہو چکی تھیں پہلے تو صرف مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگوں نے قرآن پڑھنا ہوتا تھا اور وہ اہل زبان تھے ان کو اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہم چور کو چور یا کچھ اور نہیں کہتے ہم اور کو اور نہیں کہتے تو ہمیں اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم اردو کا رسالہ اور میگزین اور اخبار روانی سے پڑھتے جاتے ہیں تو عربوں کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی ان کی مادری زبان تھی لیکن جب عجمی لوگ بھی قرآن کو پڑھنے لگے جن کو اعراب اور لبو لہجے کا اندازہ نہیں تھا تو قرآن کی ادائیگی کے اندر کمی آنے لگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر قرآن کو اعراب یعنی زیر زبر لگائے گئے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت تھی اور پھر اس کے بعد حضرت یحیٰ بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو منقود کیا یعنی اس کو نکتے لگائے گئے تو یہ حفاظت قرآن کا ایک سلسلہ ہے اور یہ اس کی تاریخ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود اٹھا لیا لیکن اللہ ہمیں بھی اس کا ایک ادنا سا مخرا بنا لے ہمیں بھی قرآن کی حفاظت کا چھوٹا سا کوئی کام کرنے کے لیے منتخب فرما لے ہمیں اس کی توفیق اطاف فرما دے قرآن کی اشاعت میں اس کی تبلیغ میں اس کی دعوت میں اس کے نفاظ میں اللہ ہمیں اور خماری اولادوں کو اپنے منتن دھن لگانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نسلوں میں ہمارے پوتوں ہمارے نواسوں ہماری لڑیوں میں آنے والے بچوں کو قرآن کا حفظ اطاف فرما دے اللہ ان کو حافظ قرآن بنانا اللہ ان کو محافظ قرآن بنانا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عالم قرآن بنانا اللہ ان کو حامل قرآن بنانا ان کو حامل قرآن بنانا اللہ ہمیں اپنے والدین اور استادوں کیلئے اور ہماری اولادوں کو اور ذریعت کو ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک اور صدقائے جاریہ بنانا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے پہلے بھی بہت سی گزری بھی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مزاق نہ اڑایا ہو مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اب ذکر سے مراد کیا ہے قرآن کو اس ذکر کو اسی طرح صلاح کے مانند گزارتے رہتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے قدیم سے اسی کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ ہم نے آسمان میں بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں ان کو دیکھنے والوں کیلئے مزین کیا ہے اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کیا ہے یہی وہ آسمان کی حفاظت کا طریقہ ہے جو میں پیچھے بتا رہی ہوں کہ جو لوہے محفوظ سے اترنے کے بعد آسمان کو محفوظ کیا گیا کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پاسکتا اللہ یہ کہ سنگن لے لے اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شولہ روشن شہاب مبین جیسے شہاب ساکٹب بھی کہا گیا ہے شوٹنگ سٹارز جو ہم جن کا نام سنتے ہیں یا جن کو میٹیورز ورہ کہا جاتے ہیں تو ایک شہاب روشن اس کا پیچھا کرتا ہے ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمعیں اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی طلی مقدار سے اگائی ہیں اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کی ہیں تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کیلئے جن کے رازق تم نہیں ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار مقرر میں نازل کرتے ہیں بار آور ہواوں کو ہم ہی بھیجتے ہیں آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سہراب کرتے ہیں اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو زندگی اور موت ہم دیتے ہیں ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہم نے انسان کو سڑی وی مٹی کے سوکھے گھرے سے بنایا یہ اللہ سبحانہ تعالی اس لیے بتاتا ہے کہ ہم اپنی آریجن اور اپنی سورس کا احساس کر کے تقبر سے بچ جائے ایک آج سی آ جائے اپنے آریجن کا یہ احساس سننے کے بعد مزاج میں ایک ٹھہراؤ جماؤ اور انکساری پیدا ہو اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا آپ کو بتایا نا انسان خاکی مخلوق ہے اور جنات جو ہیں وہ ناری مخلوق ہیں اور فرشتے نوری مخلوق ہیں پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں سڑی وی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائی ابلیس کے ابلیس کون تھا ابلیس ایک جن تھا اللہ قرآن میں فرماتا وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کی سرکشی کی تھی سوائی ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا رب نے پوچھا رب نے پوچھا کیا پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ناک ہوا اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑی وی مٹی کے سو کے گارے سے پیدا کیا آپ یاد رکھئے یہاں پر ایک بہت اہم اصول ہے میں یہ واقعہ یہاں پر وضاحت سے نہیں بیان کروں گی یہ بات اور مقامات پر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے وہاں وضاحت سے وہاں بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک اہم چیز ضرور ہائلائٹ کروں گی کہ شیطان نے دو کام کیے تھے اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کر اس نے حکم کا انکار کیا تھا جب اس نے اللہ کے ڈو کا انکار کیا تھا تو سوال ہوا تھا پوچھ گچھ ہوئی تھی اللہم حاسب ناخساب یسیرہ اللہ ہمیں حرام سے رکنے گناہ سے بچنے اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اشتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق اتا فرما اور پھر دوسری بات اللہ سبحانہ تعالی نے ابلیس کو حکم اور سب کو حکم سجدے کا دیا تھا یہ کس کو سجدہ تھا میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہوں جو آج بڑے مزے سے سو کالڈ انٹلیکچولز ایک زدی اور ٹیڑے دماغ والے لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کئی نہیں لکھا قرآن نماز ضروری ہے ہم سارے کام اچھے کرتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نماز کی اٹھک بیٹھک کرنے کی اور یہ تو صرف ایک رچول ہے اور صرف ایک ایک ایکسرسائز ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں دیکھ لیجئے یہ سجدہ کس کو سجدہ ہے یہ اللہ کو سجدہ نہیں ہے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ تحریمی کے انکار پر پوچھ کے چھو گئی تھی سوال ہو گیا تھا شیطان didn't get away with it there is no getting away from it there is no getting away from نماز حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے جب سوال ہوگا تو اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا اس کا باقی حساب آسان ہوگا اس کا باقی حساب آسان ہوگا اور آسان حساب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے حوالے سے پرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میرے بندے کی میرے بندے کی نمازیں دیکھ لو اور اس کی نمازوں میں جو سنتیں اور نوافل ہیں اس سے اس کے فرائض کی کتاہی کو پورا کر دو تو لہٰذا ہماری فرائض میں قمیاں اور کتاہیاں ضرور ہی رہ جاتی ہیں نہ وہ خشو نہ وہ خضو نہ وہ دہان نہ وہ توجہ نہ وہ انداز اور بساوقات ویسے بھی کچھ لوگوں کی چھٹ جاتی ہیں تو لہٰذا یہ انداز یہ سوال تو لہٰذا یہ جو تصور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کے نوافل اور سنتیں ہوں گی تو اس کی فرائض کی کمی اور کتاہی کا ذریعہ بن جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے نماز پڑھنے والا مسلمان ہیں اور نماز چھوڑنے والا حدیث کی روز ہے صحیح حدیث ہے نماز چھوڑنے والا کافر ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ بے نمازیوں کا حساب قارون فرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کے لئے نہ کوئی نور ہوگا نہ فرقان ہوگا اور نہ برخان ہوگی اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے ربی جعلنے مقیم السلاتی ومنظریتی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ نمازیں قائم کرنے والا بنا اللہ نمازوں میں دل لگ جائے اللہ ان میں حسن پیدا فرما ان میں خشو اور خسو کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی ٹوٹی پوٹی پڑی نہ کس نمازوں کو ہی قبول فرما اور پھر شیطان نے دوسرا کام جو کیا وہ تقبر کیا کہ یہ حقیق یہ مٹی سے بن ہے میں اس کو کیسے سجدہ کروں گا did he get away with the تقبر and arrogance اللہ نے کیا کہا اچھا تُو نکل جا جنت سے نکل جا تُو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لانت ہے لانت قبیرہ گناہوں پر ہوتی ہے یہ تقبر کا انجام ہے تقبر کرنے والے کے لئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوا یہ شیطان کا تقبر تھا یہ اس کی ایروگنس تھی یہ اس کا پراؤڈ ہونے کا رویہ تھا اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا جہانم کی وعید بتا دی تھی اور اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے محروم کر کے ملون بنا دیا تھا اللہ ہمیں تقبر سے بچائے اللہ ہمیں گھمند سے غرور سے تقبر سے تفاقر سے ہر شکل میں بچنے کی توفیق قطاب فرمائے اس نے ارس کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کیلئے مولت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھے مولت ہے اس دن کا جس کا وقت ہمیں معلوم ہے وہ بولا میرے رب جیسا تُو نے مجھے بہکایا ہے نا اسی طرح میں زمین میں ان کے لئے بھی تیمٹیشنز دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کو بہکاؤں گا سوارے تیرے ان بندوں کے جنے تُو نے اپنے لئے خالص کر لیا یہی وہ بات ہے نا جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ جب شیطان نے مولت مانگی تھی تو اس کو صرف کتنی مولت دی گئی تھی صرف دل میں تیمٹیشنز اور اٹریکشنز اور اس قسم کی چیزوں کی دل فریبیاں پیدا کرنے کا وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا گیا تھا لیکن ان سے بھی کون بچے گا یہ اس نے خود بتا دیا تھا حملہ آور نے جس دن اس کو مولت دی تھی اس نے اسی دن بتا دیا تھا کہ میرے ایک حملوں سے کون بچیں گے جو اللہ تیرے خالص بندے ہوں گے اللہ ہمیں بندگی کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ بندگی کا صلیقہ سکھا اللہ بندگی میں حسن اطاف فرما اور اللہ ہمیں اخلاص اطاف فرما اللہ ہمیں مخلص بندے بننے کی توفیق اطاف فرما فرمایا کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا تیرا بس تو ان بیک کے وے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے لئے جہنم کی وعید ہے یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے لئے کی گئی ہے اس کے ساتھ دروازیں ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے ہاں جی جہنم کے ساتھ دروازوں کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے جب قائنات کو تخلیق کیا تھا تو اللہ نے اپنے عرش پر لکھ لیا تھا رحمتی غالب الا غزبی میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے قیامت کے دن تک اور یہ اس کی غالب رحمت کا ہی ایک پرتو اور جھلک ہے کہ جہنم کے ساتھ ہے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے پانچ دروازوں کے تو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے ایک دروازہ باب السلات نماز پڑھنے والے نمازیوں کا دروازہ دوسرا باب السدکہ سدکہ خیرات اللہ کی رام مال خرچ کرنے والوں کے لئے دروازہ تیسرا باب السیام روزہ رکھنے والوں کے لئے دروازہ چوتھا باب الجہاد جہاد جانوں مالوں نفسوں عقاد سے جہاد کرنے والوں کے لئے دروازہ اور پانچوں باب الیمین یہ وہ خوش نصیب ہوں گے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بوک ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ ستر ہزار لوگ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے باب الیمین میں سے باب الیمین یہ وہ دروازہ ہے جس میں بلا حساب کوئی حساب سوال جواب پوچھ کچھ نہیں اللہ ان میں بنا دینا اللہ ان میں بنا دینا دوسرے دو دروازوں کا نام جو ہے تین دروازوں کا نام نہیں لیا گیا وہ مختلف لوگوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے مختلف عمال کے حوالے سے اب جناب آگے چلنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کچھ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ان عمال کے بدلے میں جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل کرنے کی دعوت ہے لسٹ بنا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بنا سوار کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق یہ مسنون طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر دوسرا کلمہ شدون لا الہ الا اللہ اور پھر اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین کی مسنون دعا پڑتا ہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین جو چار کام کرتی ہیں کان کھول کرسو لیجئے کاپیوں میں قرآن میں نوٹس لکھ لیجئے بہت اہم ہیں میرے اور آپ کے لئے ایک بمپر آفر ہے مردوں کے لئے نہیں ہے وہ خواتین جو چار کام کرتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں ہاں جناب لکھتی بھی جائیں اور ساتھ ساتھ اپنا ٹک بھی کرتی جائیں جو جو کام اپ کرتی ہیں الحمدللہ پھر دور آلی جیئے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں کیا خیال ہے سو فار سو گوڈ اور چوتھی بات کہے اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں انہیں کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہتی ہو اس میں سے داخل ہو جاؤ یہ ہے اطاعت گزار بیویوں کے لیے وعدہ وہ بیویاں جو قانتات حافظات اپنے شہروں کی اطاعت گزار ان کے لیے جنت کے اٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کی اوپن آفشن دے دی جائے گی اور پھر حدیث کے الفاظ سابر والدین کے حوالے سے بھی یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جس کے دو بچے دو نابالگ بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے اور اس نے اللہ کے رضا کے لیے سبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے آٹھوں دروازوں پہ ملیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے اور پھر آگے چلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کے لیے بھی خوش قبری موجود ہیں آپ جب جنت کے آٹھوں دروازوں کا تذکرہ فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کو آٹھوں دروازوں میں سے پکارا جائے گا یا جو آٹھوں دروازوں میں سے ان کو کال آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے اور پھر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو حریرہ تمہارا حرس اللہ الحدیث یعنی جو تمہارا حدیث کو سیکھنے کا شوق ہے نا تمہارا حرس اللہ الحدیث دیکھ کر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے عصوہ اور ان کے نمونوں کو اور ان کی زندگی کے حالات کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اسی لئے میں اپنے سیشنز میں ہمارے دورے قرآن کے دوران ضروری یہ طریقہ اکار ہوتا ہے کہ کوئی دن ہماری سٹنگ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک یا دو کم از کم صحابہ اکرام کی روت آتے ہیں اور واقعات ضرور ہی سناتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم ان سے فیملئر ہو جائیں اور ہمارے لئے جنت کے رستے پر چلنا آسان ہو جائیں اور دوسرے میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گی کہ جو قصے میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں ان دنوں میں ان کو یاد کر لیا کریں اور یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ کار ہوتا ہے کہ اس کو ریپروڈیوس کیا جائے تو اپنے گھر میں بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں اس کی جگہ یہ کہانیاں ان کو سنایا کریں آپ کو بھی یاد ہو جائیں گی اور ان کو تو اتنی اچھی یاد ہوں گی اور بیسا اوقات میں آپ کو بتاؤں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور یہ اتنی بھاری بھرکم فلسفے حیات تیبہ کے صحابہ اکرام کی رودادوں کے سمجھ نہیں سکتے یہ بچوں کا ذین بہت وسطائل اور آج کے دور کے اس کمپیوٹر کی دور کے بچے یہ تو اتنے اتنے بڑے اتنے ہائپرٹرفیڈ برینز ہیں میرا چھوٹا سا پوتا تین چار سال کا تو تمہیں تب سے اس کو یہ کہانیاں سنانے لگی ہوں اور اب اس کو یہ سارے صحابہ اکرام کی کہانیاں غزوات کی کہانیاں یہ سارے انبیاء علیہ مسلم کے قصے اصولوں کے ساتھ یاد ہے میں اس کو سنا رہی ہوتی ہوں اور وہ اصول مجھے ساتھ کے ساتھ بتا رہا ہوتا ہے تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی یہ سارے قصے ریپروڈیوز کر کے اپنے یانگسٹرز کو سنائیں انشاءاللہ ایمان بھی بڑے گا اور وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ناماننے والے ہیں یہ تو ان کے لئے جہنم کی وعید ہے لیکن اس کے خلاف متقی لوگوں کے لئے کیا ہوگا جو اللہ سے ڈرڈر کے پریزگاری کر کے زندگی گزارتے تھے ان کے لئے باغوں وہ چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بغیر خوف اور خطرے کے اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ بھی ہوگی نا اسے ہم نکال دیں گے اور وہ آپ اس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے اور انہیں وہاں کسی مشکت سے کوئی پالا نہیں پڑے گا اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائے اللہ اس جنت میں ہمیں بھی گھر عطا فرما دینا اللہ تُو نے دنیا میں تو گھر دے دیں اللہ جنت میں بھی ایک محل میں ہمیں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جمع فرما دینا یہاں پہ جنتیوں کا ایک اور بہت خوبصورت سا نظارہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں جمع کیا جائے گا تو ان کے دلوں میں جو کھوٹ کھپٹ جو کینے آپس میں جو ہارش فیلنگز ہوتی ہیں آپس میں جو کڑوی کسیلی ہاش لڑائی جھگڑوں کی بیڈ فیلنگز جو ایک دوسرے کے لئے ہوتی ہیں وہ بھی جنتیوں کے دل میں سے نکال دی جائیں گے وہ سب محبت سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپس میں بھائی بہنوں کی لڑائیاں ہیں خفکیاں ہیں شادی کا موقع ہوتا ہے تو ایک بھائن بیٹھی ہوئی ہے دوسری بھابی بیٹھی ہوئی ہے میں نے نہیں وہاں جانا وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا مو دوسری طرف کر لیتی ہے وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتی یہ جنت میں نہیں ہوگا جنت میں لوگوں کے دل صاف ہوں گے کیوں ہوں گے جنتی ایسے جنتی اس لیے اس طرح کی ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں بھی تو اپنا دل صاف رکھتے تھے دنیا میں بھی تو اپنا دل صاف رکھتے تھے اپنے دل کو حسد سے تکبر سے ایک دوسرے کے گندے بیڈ فیلنگز نفرتیں کراہتیں وہ جو جملے آتے ہیں زہر لگتی ہے مجھے وہ برداشت نہیں کر سکتی مجھ سے ٹولیریٹ نہیں ہوتی وہ جو غل کینے قدورتیں وہ گندے جذبوں سے اپنے دلوں کو صاف رکھتے تھے ایک دوسرے سے جیلسیز نہیں تھی تو یہ وہ جنتی جو دنیا میں اپنے دلوں کو ایسے صاف رکھتے تھے وہی تو جنت میں جائیں گے تو جب جنتی ایسے ہوں گے اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سارے جنتی پول سرات پر سے گزر جائیں گے تو تو ان کو ایک جگہ پر ایک جسے کہتے ہیں چوکی پر روک لیا جائے گا جس کا نام حدیث میں کنترہ بتایا جاتا ہے اور حدیث میں آتے کہ کنترہ میں پھر فرشتے ان کا سینہ کھولیں گے اور ان کے سینوں میں اگر کوئی تھوڑا بہت خوٹ خپٹ رہ گیا ہوئے تو وہ اس کو بھی صاف کر دیں گے اور پھر جنت کے دروازے پر جو جنت کے داروگا ہوں گے وہ فرشتوں کو وہ انسانوں کو جنتیوں کو پھر وہاں کھڑا کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو ابھی بھی اگر تمہارا کوئی آپس میں لین دین معاملہ ہے نہ کوٹ خپٹ تو یہاں پہ دلوں میں صاف کر لو کیونکہ جنت میں کیا ہے اللہ قیلن سلام من سلام صاحب ایک دوسرے کو سلام سلام کوئی کسی کو شکوا شکائے کتنی خوبصورت ہوگی نا جنت کتنی حسین ہوگی جنت کتنا پرسکون ہوگا وہ محول چاہاں نہ گلے نہ شکوے نہ لڑائیاں نہ جھگڑے نہ خفگیاں نہ ناراضگیاں اگر اب اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے دلوں کو خالی کر لیں گے نا ان چیزوں سے تو یہ دنیا کے گھر بھی جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں اپنے دلوں کو ہلکا پھلکا کر کے اپنے روز رات کو دلوں کا محاسبے کا عمل جاری رکھیے انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی لیکن یہ حدیث تورالی جی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے دل صاف کرنے اپنے دنیا کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے اور انہی صاف دلوں سے جنت کے گھر کے سودے کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بتانے کے بعد سورہ حجر کی آیت نمبر فورٹی میں ایک بہت آیت نمبر فورٹی نائن میں ایک بہت خوبصورت اعلان کر دیا اللہ خبر دے رہا ہے نبع عبادی انی انالغفور الرحیم اے قرآن پڑھنے والوں میرے بندوں کو خبر دے دو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک بہت بڑی نیوز بریکنگ نیوز قرآن دے رہا ہے بریکنگ نیوز دے دو ان سب کو خبر دے دو کہ میں کیا ہوں الغفور الرحیم اللہ بخشنے والا اللہ رحم کرنے والا اپنی رحمتوں اپنی بخششوں سے نوازنے والا یہ تو اللہ سبحانہ تعالی کی وہ صفت ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ مذکور ہے اللہ غفور ہے غافر ہے غفار ہے قابلِ توب ہے افوون قدیر ہے اتنے زیادہ نام اللہ کی کسی صفت کے لئے موجود نہیں جتنا اللہ کے معاف کرنے اور توبہ قبول کرنے کی صفت کے لئے اللہ کے صفاتی نام موجود 99 ناموں میں سے کوئی صفاتی نام اتنا ایک صفت کے لئے نہیں ہے اور قرآن میں بھی کوئی صفاتی نام اتنی دفعہ مذکور نہیں ہے جتنا اللہ کے توبہ کے قبول کرنے اور گناہوں کی بخشش کے صفت کے لئے اور میں تو کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی کا سب سے بڑا نعمت سب سے بڑی انام تو ہم سب پر یہ کہ اس نے ہمیں مسلم بنا دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا لیکن اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھلا چھوڑ دیا موت کے وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل التعوبة العبدی مالم یغرغر کہ اللہ بندے کی توبہ اس کے موت کی غرگر شروع ہونے تک قبول کرتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا نا فلا چاہتے ہو دنیا کی اخروی ہر مرحلے کی فلا چاہتے ہو تو توبہ کیا کرو اور توبہ کیسے کیا کرو توبت النسوح ایسی توبہ جس کے بعد اس گناہ کو کرنے کا ارادہ بھی تمہارے دلوں میں نہ ہے اور اتنی بڑی بریکنگ نیوز اور اتنی اپن آفر دینے کے بعد کہ میں بہت بخشش کرنے والا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا وہ ملم یا طبفہ علائقہ ہم و ظالمون جو توبہ نہیں کرتا وہ تو بڑا ہی ظالم ہے ارے ظالم ہی ہے وہ احمد کی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی بمپر آفر دی ہے کہ آؤ میں تمہارے سارے گناہ بخشتوں بمپر آفر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر میں لا تقنتو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزَّنُوبُ جَمِعَا میں تم سارے بندوں کے سارے گناہ بخشتوں گا یہ اللہ صرف اپنے نمازیوں سے اپنے روزے داروں سے نہیں اپنے گناہوں فاسقوں فاجروں قاہلوں ہر ایک سے مخاطب ہے کہ میں تم سب کے سارے گناہ بخشتوں گا اَنِیبُوا الٰرَبِّكُم وَاَسْلِمُ لَهُ تم پلٹ آؤ جو دل پر لگ جاتا ہے حدیث بتاتی ہے گناہ کے بعد جب بندہ توبہ کرتے تو وہ دھبا ساف ہو جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو حدیث بتاتی ہے آہستہ آہستہ اس کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے قرآن میں آتا ہے نَقَلَّا بَلْرَعْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے لوگوں کے دلوں پر قفل لگ جاتا ہے یہ وہی دلیں جن پر قفل لگتے ہیں جو قسرت زمب کرتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو قسرت سے توبہ کریں میرا رب کہہ رہا ہے ان کو خبر دے دو اور یہ تو مہینہ ہی گناہوں کی بکشش یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی گناہوں کی بکشش کا مہینہ قسرت سے توبہ کریں اللہ سبحانہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اے ابن آدم زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک پہنچ جاتے اور تو مجھ سے بکشش طلب کرتا تو میں تیرے سارے معاف کر دیتا اے ابن آدم اگر تو روحے بھر زمین کے لوگوں کے سب کے گناہ لے کر آتا یعنی تو ایک اکیلہ ہی ساروں کے گناہ لے کر آ جاتا اور مجھ سے بکشش طلب کرتا تو میں تیرے سارے معاف کر دیتا اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں تو کیا خیلے ایمان ہے نا ایمان ہے نا دلوں کو ٹٹولیں کہ اللہ غفور ہے غافر ہے تو بس ایمان ہے تو مانگیں چلتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے بڑے چھوٹے جانے انجانے سارے گناہوں کی بخشش مانگا کریں جوانی کے بچپن کے بڑھاپے اپنے پر آئے سب کے گناہوں کی اللہم اغفر لنا ولی المومنین والمومنات اجتماعی دعا کیا استغفر اللہ ربی من کل عظم بنت و تو بولے اللہ سارے ہی معاف کر دیں خلاص سارا صفحہ صاف ہو گیا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی تیرے تیرے وعدے کو پڑھے آئے تیرے ان الفاظ کو پڑھے آئے تیرے یہ خبر سنی ہے اللہ امید سے دل بھر گیا ہے ہم زیاقار ہیں ہم گناہگار ہیں اللہ گناہوں کا ہم بھار ہے ہماری زندگی میں اللہ آج جتنے سن رہے ہیں جتنے نہیں بھی سن رہے سب کے گناہوں کو پخش دینا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو پخش دینا اللہ تیرا تو وعدہ بھی ہے کہ جب ذکر کی محفل سے لوگ اٹھتے ہیں تو تو اعلان فرما دیتا ہے آج ان سب کو خبر دے دو کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے گناہ پخش دیئے اللہ آج ہمارے بھی اٹھنے سے پہلے چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب معاف کر دینا کیار قمر راکمین ہم نے اس قرآن کی دوری کے دور میں جو تیری نافرمانیا کر دی اللہ جو جوانی میں سستیا کر دی اللہ جو لا اوبالی مزاج میں آکے نافرمانیا کر دی اللہ سب کو معاف کر دینا اللہ جو صد سے کیا اس کو درگزر کر دینا اللہ جو لا علمی سے کیا اس کو معاف کر دینا اللہ جو گناہ یاد ہے ان کو بھی معاف کر دے اللہ جو کر کے ہم بھلا چکے ہیں تو نے لکھوا لیے ان کو بھی معاف کر دے اللہ جو تیری نافرمانی کا پہنا جو اوڑا اللہ جو بولا کسی کا دل دکایا کسی کو رولایا اللہ سب معاف کر دینا یا رحم و راہمین تیری نافرمانی کا کچھ دیکھا کچھ سنا اللہ پتہ نہیں کیا کیا کر گئے اللہ سب معاف کر دینا ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل زمبن و تو بولیک سبحانہ اللہم و بخمدکا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت پاکے اللہم اغفر لنا اللہ ہم سب کو بخش دے ہمارے اگلوں پچھلوں کو بخش دے ہمارے فوج شدگان کو بخش دے اور اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرما دے اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناو یہ کون سے مہمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے فرشتے مسافر انسانوں کی شکل میں آئے تھے تو کیا ہوا یہ پرائے ہیں مسافر ہیں اجنبی ہیں اور انسانوں کی شکل میں اللہ کی حکم سے آئے تو جب وہ آئے اس کے ہاں تو اس نے کہا تم پر سلام ہو سلام صرف ہماری شریعت میں نہیں پچھلی شریعتوں میں بھی رائج تھا اور سلام کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت اور تاقید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت میں جانے والے عامال بتا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ ہمیں جنت کے داخلے کے حصول کے طریقے اور نسخے سکھا اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان اجنبیوں کو سلام کیا اور ویسے بھی سلام کی حوالے سے آتا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل کبر سے تقبر سے خالی ہو جاتا ہے انہوں نے کہا سلام ہے تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان مسافر اجنبیوں سے ڈر کیوں لگا تھا اصل بات ہے کہ وہ وہ زمانہ تھا جب چوری رہزنی اور ڈکیتی اس شکل میں عام تھی کہ مسافر جو تھے وہ رہزن رہزن جو تھے وہ مسافروں کی شکل میں مہمان بن کے لوگوں کے گھروں میں آتے تھے اور پھر جب ان کے گھروں میں آتے تھے تو اگر یہ رہزن اور ڈاکو لوٹنے کی نیت سے آئے ہوئے ہوتے تھے تو پھر ان گھر والوں کا کھانا نہیں کھاتے تھے کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے کہ ایک وہ ایک ایتھکس کا تصور تھا کہ اگر ان کا نمک کھائیں گے تو پھر نمک حرامی ہوگی ان کو لوٹیں گے اللہ اکبر اس دور کے رہزن اور ڈاکو کے اندر بھی نمک حلال اور نمک حرام ہونے کا ایک تصور ایتھکس میں موجود تھا آج کل تو حال ہے کہ جس تھالی میں کھاتے اس ہی میں چھید کرتے بہرحال یہ وہ کوڈ آف ایتھکس تھے اس دور کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا کیا پیش کیا تھا آگے واقع آئے کہ انہوں نے روسٹڈ لیمب ایک بھونا بچڑا کیونکہ کیا ہے حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ میمان نوازی کرے میمان نوازی تو تمام ہی انبیاء کی سنت ہے تو جب انہوں نے نہیں کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ڈرسہ لگا کہ پتہ نہیں کس سرادے سے آئے میں کیا نیت ہے انہوں نے جواب دیا ڈروں نہیں ہم تمہیں ایک بہت بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کس کی خوشکبری تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشکبری تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی خوشکبری دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی خوشکبری ہے جو تم مجھے دے رہے ہو انہوں نے جواب دیا حق خوشکبری دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہی لوگ ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی مایوسی سے اور پریشانیوں سے بچا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرستادگانِ الٰہی وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائیں آپ کو بتایا نبی اللہ نے بتایا کہ فرشتے زمین پر بغیر وجہ کے نہیں اترتے کب آتے ہیں جب یا تو نبیوں کو وحی دینے کے لیے مگر اب تو وہ سلسلہ ہی منقطع ہو گیا یا موت کے لیے اور یہاں پھر قوموں کو عذاب دینے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کام ہے کس ایکسپیڈیشن پر آئیں تو انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف لوت کے گھر والے مستثنہ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر ہی کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی انشاءاللہ یہ رودادیں جو نبیوں کے قصے سورہ ہجر میں سورہ پسس میں شوراہ میں آتے یہاں پہ کیونکہ جو نبیوں کے قصے اور انعذاب رسیدہ بستیوں کے قصے ہیں ان کی وضاحت ہم پوری سنگل سٹریچ میں سورہ ہود میں ڈیٹیل میں کور کر لیتے ہیں جب یہ فرستادی لوت علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز کونسی چیز عذاب لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا پس سیدھے چلے جاؤ جدہ تمہیں جانے کا حکم دیا جا رہے اور اس سے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑکاٹ کے رکھ دی جائے اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے لوت علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہے میری فصیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوہ نہ کرو وہ بولے کیا ہمیں بارہا تمہیں منع نہیں کیا کہ تم دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو یہ جو جملہ ہے نا اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی سائیکی ہر دور میں ایک ہی ہوتی کیونکہ شیطان ایک ہے نا ابھی بھی آپ نے یہ سنا اور محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے نماز کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں یا حیاء کے لباس کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں نا تم ہی رہ گئے دین کی وڈی ٹھیکے دار ہاں تم زیادہ دین کی ٹھیکے دار نا بنو تو حضرت دوت علیہ السلام کو بھی ایسا ہی جواب دیا تو اگر کبھی ایسا کڑوا کے سہلہ جملہ سننے میں آئے نا تو دل برداشتہ نہیں ہونا اپسٹ نہیں ہونا یہ تو جملے نبیوں کو بھی سنائے کہتے ہیں تو یہ سنتِ انبیاء ہوگی جو میں اور آپ تازی کریں گے دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو لوت علیہ السلام نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے نا تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں حضرت دوت علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں جو ہیں ان لوگوں کو نکاح کے لیے پیش کی تھی تاکہ وہ بدکاری سے بچ جائیں تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھاواتا کس کا تھا بے ہیائی کا اور فیزیکل ڈیزائز کا جس میں وہ آپے سے باہر ہوتے جاتے تھے آخر کار پہ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان کا پکیوی مٹی کے پتھروں کی بارش پر ساتھ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبِ فراست ہیں اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ گزرگاہ ہے عام پر واقعہ اس میں سامانہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبِ ایمان ہیں اور ایک کا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا ان دونوں قوموں کے اجڑے ویلا کے کھلے راستے پر واقعے ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی تقصیب کی ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سبھی کو نداز کر گئے وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بلکل بے خوف اور مطمئن تھے آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے یالی اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی یہ ساری کی ساری یا قوموں کا کس سے اللہ سبحانہ تعالی نے بلکل ایک سمری کی شکل میں خلاصے کی شکل میں بتائیں میں بہت وضاحت تو یہاں نہیں کی انشاءاللہ سورہ حود میں وضاحت اس کی ہوتی ہے لیکن یہ بات میں ضرور بتاؤں گی کہ ان قوموں کی غلط روی کیا تھی کہ نہ یہ اللہ کی مانتے تھے نہ رسول کی مانتے تھے اور نہ ہی اللہ کی تعلیمات کو اپناتے تھے اور پورے زد ڈھٹائی اور تکبر کے ساتھ نافرمانی فسک فجور اور سرکشیوں پر ڈٹے اور جمعے تھے اور دنیا داری میں اس نافرمانی میں جم کر دنیا داری میں اتنے غرق تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ شاید ٹھیک بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے اور اصلاح کی طرف آنے کیلئے تیار ہی نہیں تھے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان نافرمانوں ان سرکشوں ان زدیوں اور ڈیٹوں کو پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں وارننگ سیگنلز کے ساتھ جنجھوڑا لیکن ان وارننگ سیگنلز کے ساتھ بھی جب انہوں نے ہوش کے ناخو نہیں لیے تو اللہ نے ایک بڑا عذاب بھیجا اور قوموں کو نیستو نابود کر دیا اور پھر اللہ نے فرمایا کیا تم ان کی کوئی بھنک بھی وہاں پاتے ہو یہ بستیاں ختم ہو کے رہ گئے اصول یہی ہے قوم میں برباد ہوتی ہیں تو اپنے رویوں کی وجہ سے اپنی نافرمانی اور اپنے سرکشی کی وجہ سے اور بچتی ہیں تو اپنے اصلاح کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اگر آپ ان قوموں کے رویے دیکھیں تو کسی نے شرک کیا کسی قوم کے اندر متقبر حکمرانوں کو تسلیم کیا کوئی نابتول کی کمی کرتے تھے کوئی بے خیائی اور فہاشی کی محفلیں برپا کرتے تھے اور لواتت کرتے تھے کوئی جو ہیں وہ رہزنیاں ڈکیتیاں کرتے تھے اور پھر اس سے جب باز نہ آئے قوموں کی ایک ایک دو دو کمیوں اور کتائیوں کا تذکرہ ہے اگر آپ اپنا بخصیت قوم جائزہ لیں تو ہم منحیس القوم ان تمام گناہوں ان تمام برائیوں کا ایک مرقب موجود ہے اور ان سے بدر جہاں بگڑیوی حالت میں موجود ہے ان کے اندر تو ایک ایک دو دو کمیوں کتائیوں کا تذکرہ ہے آج وہ ساری کی ساری ان قوموں کی کتائیوں اور کمیوں ہمارے اندر پوری کی پوری اجتماعیت میں اور بیونڈ دھٹ اور بھی موجود ہیں لیکن وہی بات ہے نا یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے جھنجوڑنے والے وارننگ سیگنلز تو آتے ہیں کبھی سیلاب آتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی آفتیں آتے ہیں کبھی مالی تنگی آتے ہیں کبھی بم دھماکے آتے ہیں کبھی جرسوں میں پوری کی پوری بستی کو ہیلا کے رکھ دیتے ہیں لیکن ان چھوٹے چھوٹے وارننگ سیگنلز پر بھی اگر قوم پلٹے گی نہیں تو وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ ہم ان قصوں کو پکڑ کے ہوش کے ناکھوں لینے اور بروقت اس بڑے عذاب سے پہلے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ میں سات ایسی آیات دیں تو جو میں نے آپ کو سمری بتائی تھی سورہ ہجر کی اللہ نے قوموں کا تذکرہ کیا اور قوموں کا تذکرہ کر کے ان کا انجام بتانے کے بعد مشرقی نے مکہ کو جھنجوڑ کے رکھ دیا اور ان کو اپنی غلط روی کو چھوڑنے کی طرف مائل کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی جاری ہے اور لاہے عمل بتایا جا رہے کہ وہ کیا کرے اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے میں فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کارو اگر تمہارے معاشرے میں لوگ تمہاری بات پر کان نہیں دھر رہے مخالفت کر رہے ہیں تمہارا استہزا کر رہے ہیں تمہیں نکو بنا کے تمہاری تنقید کر رہے ہیں تو تمہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دو اتنے بڑے انمول خزانوں سے نواز دیا ہے وہ خزانے کون سے ہیں سبم من المثانی والقرآن العظیم تمہارے پاس تو وہ ساتھ دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن قرآن العظیم سب سے عظیم کلام اللہ کا موجود ہے تو تم کیا کرو لا تمدن آئینہ اکائلہ مامت تاہنا بھی لوگوں کے پاس جو سب کچھ ہے تم تو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو آپ کو بتائے قرآن کیا ہے تمہیں تو اللہ نے وہ چیز دے دی ہے جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں تو تسلی دی جاری ہے تشفی دی جاری ہے حوصلہ دیا جاری ہے صاحب قرآن اپسٹ نہ ہو ٹینس نہ ہو تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی دو نعمتیں سب عم من المثانی سے مراد کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا اور پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے سات دہرائی جانے والی آیات سورہ فاتحہ کیوں ہیں کیونکہ ان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہر آیا جاتا ہے ہم دعا مانگنے لگتے ہیں تو یہ سورہ دعا ہے دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس کے دعا سے پہلے اس کو دہر آیا جاتا ہے مختلف موقعوں پر شفا کے لئے اس کو دم سورہ رقعہ ہے اس کو دم کے لئے اور جو ہے وہ پھونکنے کے لئے جو ہے اس کو دہر آیا جاتا ہے تو اس لئے ہر موقع پر یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں اور اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے ایک تو اس آیت سے سب سے پہلی بات یہ پتا چل رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی گویا پھر سات آیات ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ کی آیات کو الحمدللہ سے لے کر کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو پھر تعداد چھے ہے لیکن اگر اس میں بسم اللہ کو شامل کریں تو پھر اس کی تعداد ساتھ بنتی ہے لہٰذا یہ بات تمام مفسرین کی رائے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب تلاوت کے حوالے سے سورہ فاتحہ سے پڑھنی پہلے صرف لازم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا ایک اسنشل ایلیمنٹ ہے اس کی ایک اپنی آیت ہے اگر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی اور اگر سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی تو خدیث کے الفاظ ہیں لا صلاتہ اللہ بے فاتحہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں آپ اپنی فردن پردن نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے یہ کہنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ جب ہم باج اماعت نماز پڑھتے ہیں ماں امام تو بسم اللہ نہیں پڑھتے یہاں تک امام حرم بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تو یہ کیا بات بتا رہی ہیں یہ کوئی من گھڑا سا تصور بتا رہی ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ امام حرم بھی اور ہماری تمام مساجد کے امام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے سری شکل میں ادا کرتے ہیں اور جہری تلاوت کی نمازوں میں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ سے جہری تلاوت کا آغاز ہوتا ہے لہذا اس کو ہمیں اپنی زیر زبان ادا کرنا ہے اور اس حوالے سے یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کا انتاز اور دوسری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ سورہ فاتحہ اور اسے سورہ فاتحہ کی امیت پتا چلتی ہے اور ویسے بھی رسول اللہ نے سورہ فاتحہ کو ام کتاب بھی کہہ پکار رہا ہے یہ مستر آف تا بک ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے ہاں جناب یہ سورہ فاتحہ کے بعد بتانے اور نبی صلی اللہ کو تسلی دینے کے بعد اللہ نے فرمایا تو جب تمہارے پاس بہوا خیر ممہ یجمعون قرآن لزیم اور ساتھ دورائی جانے والی آیات کہ ان کو پڑھو گے اور دعا کی قبولیت کے نسکہ ہر مشکل میں تمہارے پاس دعا کی قبولیت کا نسکہ موجود ہے تو پھر تم کیا کرو تم اس مطائد دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ہی ان کے حال پر اپنا دل کھڑاؤ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں کو کہہ دو میں تو صاف صاف تمبی کرنے والا ہوں یہ اسی طرح کی تمبی ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے تھے پس جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہے یعنی قرآن کی دعوت جو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا جا رہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو شرک کرنے والوں کی ذرا پروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرساتیوں کو تسلی بھی دے رہے کل بھی ہم نے بلکل ان سے ملتی جلتی آیات وہ جو واقعہ تھا اللہ بارش پرساتے پتھروں کے ساتھ پانی کا رگڑ ہوتا ہے تو جھاگ آتے ہیں اور پھر دھاتیں بیٹھ جاتے ہیں تو کل اللہ نے تسلی انداز جائیں گے اب یہاں پر تسلی دیتے وقت اللہ سبحانہ تعالی اب طریقہ اکار بتا رہے کہ تم اس مخالفت میں تم کیا کرو جب تم راہے حق میں چل رہے ہو دعوت دے رہے ہو تبلیغ کر رہے ہو لوگوں کو حق کی بات بتا رہے ہو لوگ الٹا تمہاری مخالفت اور اپوزیشن اور کٹسیزم اور تحضیق کر رہے تو تم کیا کرو ہمیں معلوم ہے جو بات تم پر بناتے ہیں اس میں تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہم اپسیٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہرٹ ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اس ساری حالت میں کیا کرو تم اللہ کی تسبیح کرو نمبر ون نسخہ دوسرا وَكُم مِنَ السَّاجِدِين اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ دوسرا پوائنٹ ثرد وَعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کرو اس کی بندگی اور اطاعت میں اپنے آپ کو گھلا دو کب تک حَتَّى يَأْتِيَ قَلْ يَتِين یہاں تک کہ تم یقینی فیصلے پر پہنچ جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتا دیا کہ تم کیا کرو کہ جب تم راہ حق پر چلتے اور مخالفت کا ایک طوفان آتا ہے تو تین کام کرو اللہ کی تسبیح کرو اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ پھر سجدے میں جاؤ گریاں زاری کرو اور پھر اللہ کی بندگی اور عبادت میں اللہ کے حتمی فیصلے یا موت کے وقت یا تکلیف کے کٹنے تک اپنی ذات کو اس کی بندگی اور حطات میں کھلا دو تسبیح کیوں کرو کل بھی بات کی تھی تم تسبیح کروگے تم ذکر کروگے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے تمہارے دل کو شیطان نے جو مایوسی اور ناومیدی کے فتنے ڈالنے تھے تمہارا دل شیطان کی گندے وسوسوں سے بچ جائے گا اور تسبیح کے بت تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا یہ باتیں میں نے کل کی تھی تھی پھر تم سجدہ کروگے تو حدیث بندگی کرو کب تک کرو تکلیفیں آ رہی ہیں تو یو ٹرن کر کے اپنی گزشتہ زندگی میں اور اس کام کو چھوڑ نہیں دو اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اور اپنی عطاعت میں اپنے آپ کو گھلا دو یہ نسخہ بتایا تو جا رہا ہے لیکن وہ جو کہتے نا کرنا اتنا آسان اور ہم سجدے کر رہے اور ہم عبادت کر رہے مشکل لگتا ہے لیکن میں آپ بتاؤں کہ صحابہ اکرام اجمعین انمتہ علیہم نے ہمارے لیے ان کی ایکچل نمونے ہمیں دے دی آپ کو ایک حیات طیبہ میں صحابہ اکرام کے واقعات کے ساتھ ان آیات کی تشریح کرتی چلوں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ اپنا واقعہ سناتے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ ان فرماتے ہیں کہ میں عالم شباب میں جوان تھا اور ابھی میں اسلام قبول نہیں کیا وطہ ہجت کے بعد کا واقعہ نبی سرح حجت کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ میں بھی مشرک تھا میں اسلام قبول نہیں کیا وطہ کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا مکہ کی گلی میں نکلا اور میں نے دیکھا کہ ایک اجدہام اور ایک جمع غفیر ہے لوگوں اورتے ہیں بچے بوڑے دیر سا لوگ کہتے ہیں کہ میں جوان رہے ہیں اسے مار رہے ہیں اسے گالی گلوچ کر رہے ہیں اور چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں اسے مار دو اسے قتل کر دو اسے تکلیف دے دو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خبیب بن عدی تھے یہ خوبصورت باوقار نوجوان یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ یہ غزوہ بدر کے بعد ابھی مشکین مکہ کے ہاتھ ہوں یہ صحابی مسلمانوں میں سے یہ مشکین مکہ کے ہاتھ آئے تھے اب مشکین مکہ مقتولین بدر وہ جو بدر میں ستر لوگ قتل ہوئے تھے سب اپنے مقتولین کا گویا انتقام اس ایک صحابی سے لینا چاہتے یہ انتقام کی بدر کے انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی ہے اور اپنا غصہ اور غزب جو ہے وہ گویا سارے کا سارا یہ موب جو ہے وہ خزت خبیب بن عدی پر نکال چاہتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اتنے دشمنوں اور اتنے ظالموں کے درمیان میں نے دیکھا کہ یہ شخص جب کھڑا ہو ہے تو اپنی پوری وقار کے ساتھ مطانت کے ساتھ اور ایک سنجید کی اور ایک ٹوٹل سکون اور اتمنان کی کیفیت میں تھا یعنی کوئی ٹینشن نہیں کوئی ڈسٹریس نہیں کوئی انگزائٹی نہیں کوئی پینک نہیں کر رہے کوئی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا اس وقت حضرت خبیب بن عدی کے زبان پر اللہ کا ذکر ہے اس لئے مطمئن ہے پر سکون ہے سکینہ ہے کوئی سٹریس اور پینک نہیں فرماتے کہ یہ مشرقین جو ہیں یہ آپ سے باہر ہیں اور دھکیلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تختہ دار کی طرف لے جاؤ اس کو لٹکا دو اور پھر جیسے روٹین ہوتی ہے کہ تختہ دار پر لٹکانے سے پہلے ان میں سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت خبیب بن عدی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم موت سے پہلے یعنی قتل کیے جانے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو حضرت خبیب بن عدی نے نماز پڑھی اور عزی سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ اتنا سکون اتنا جمعو اتنا ٹھہراؤ تھا یہ خاموش دعوت دین ہے جو پاس پاس آن ہو رہی کہ میں بہت ہی اس سے متاثر ہوا اور فرماتے ہیں کہ سلام دو رکعتیں ادا کی اور سلام پھیرنے کے بعد مشرقین مکہ کے ساتھ مخاطب ہو کر انہوں نے فرمایا کہ میری رب کے ساتھ اس دنیا میں آخری ملاقات تھی نماز تو مومن کی میراج رب سے ملاقات لیکن میں نے اس ملاقات کو محض اس لیے لمبا نہیں کیا کہ شاید تم لوگوں کے دلوں میں یہ خیال نہ آجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بزدن ہے اور موت کے ڈر سے اپنی نماز لمبی کر رہے کیا رویے ہیں کیا انداز ہیں کہ اس موت کی حالت سے پہلے تختہ دار پہ لٹکائے جانے سے پہلے بھی یہ فکر ہے کہ میں اس دین کا نمائندہ ہوں میرے رویے میرے انداز میرے جملے دین اسلام کی پہجان کا ذریعہ بن رہے کہیں میرے تعارف سے اسلام اور مسلمانوں کی بزدلی کا تعارف نہ ہو جائے یہ احساس زمداری ایک مسلم کی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کافر اٹھا دشمن اور اس نے کہا تمہارا عقیدہ کیا ہمارے بودوں کے بارے میں تو ایک انگلی اٹھا کے کلمہ توحید پڑا اس پہ وہ غزب ناک ہوا اور اس نے انگلی کٹ کے نیچے گر گئی خون کے جاری ہو گیا پھر ایک دوسرا شخص آیا اس نے کہا کیا تم چاہوگے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور تم بچ جاؤ پھر دوسری انگلی اٹھا کے شہادتین کا کلمہ پڑا اور فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں بچ جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چپ جائیے ایک کے لیے انگلے والی انگلی بھی کٹ اب وہ ظالم اپنے ظلم کا ناچ 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 وہ زبان وہ زبان کلمہ حق کہتی رہی دل میں ایمان تا جسم کے ٹکڑے قتلے کٹ کٹ کے زمین پہ گرتے جا رہے ہیں زندہ جسم کا مسلح زندہ جسم کا مسلح ہو رہے ہیں جسم کے قتلے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ گرتے جا رہے ہیں لہو کی ندیاں بہ رہی ہیں اور دل کے اندر ایمان زبان پر اللہ کا نام ہے اسی حالت میں شہید ہو گئے آیت کی تشریح ہوئی آیت کی تشریح ہوئی کہ نہیں یہ صحابہ اکرام ہے مسیبت کی حالت میں کلمہ کفر پکارنے کی بھی اجازت ہے لیکن یہ لوگ سبر نہیں یہ عظیمت کے نمونے بن کے ہمارے لئے سبر کے نمونے رقم کر گئے وہ جنہوں نے عظیمت کا پیمانہ ثابت کر دیا ہمارے لئے سبر کرنا آسان کر دیا اور یاد میں بہایا بہا خون کبھی جائے گا نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں بہایا بہا خون کبھی جائے نہیں ہوتا اور ویسے بھی اللہ کی راہ میں دیوی قربانیا رنگ ضرور لاتی ہیں ہر دیا گل ہونے سے پہلے ایک نیا دیا ایک نیا چراغ جلا ضرور جاتا ہے اور وہ چراغ شجاعت سے یہ شہادت کا واقعہ دیکھنے کے بعد میرا سینہ اسلام کی لئے کھل گیا اور میں نے وہی کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ اے مشکین مکہ گوار رہنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا دیئے صدیہ اسے ہی چلتا ہے راہ حق میں دیوی قربانیا زیاد نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی دیئے جلانے کی توفیق اطاف اللہ ہماری بھی یہ چھوٹی چھوٹی ناکس قربانیوں کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی انہ وہ اسلام کا اتنا بڑا سپوت بنے کہ جب حضرت عمر حضرت سعید بن عامر نے خلیفت المسلمین سے حضرت عمر جیسی شخصیت کو مشورہ دیا تھا کہ عمر اب اپنی رعیت کے ماملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا سنو ان کے لئے وہی پسند کرنا جو اپنی اولادوں کے لئے کرتے ہو ان کے لئے وہی ناپسند کرنا جو اہل خانہ کے لئے ناپسند کرتے یہ وہ ہی نہیں تھے نا حضرت عمر نے حمص کے حوالے سے یہ خبر پتا کی کہ بیت المال میں بہت مال تھا اور بہت زیادہ ایکسٹرا مال تھا کہ حمص کے جو غریبوں کی فہرست ہے وہ مجھے پہنچائی جائے تو غریبوں کی فہرست حمص کے غریب اور مستحق لوگوں کی فہرست جب حضرت کیا خب مال یہ دلوں سے نکل گیا کہ ایک ریاست کا گورنر ہونے کی باوجود بھی اس ریاست کے فقیروں کی سب سے پہلا نام جو ہے وہ گورنر خیمص کا حضرت عمر رضی اللہ ان کو پتا چلا تو انہوں نے قاسد کے ہاتھ ایک تھیلی میں ہزار دینار جو ہیں حضرت سعید دینار دیکھے تو تھیلی ہاتھ سے گر گئی اور اگ دم سے فرمایا انہ لیلہ و انہ لیہ راجیون بیوی پاس پیٹی دی فوراں ہی فرماتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے بادشاہ کی تخلیفہ کی طرف سے قاسد آیا تو ان کو فکر ہوئی تو فرماتی کہ خلیفہ المسلمین تو خیریت سے کہ وہاں سے قاسد آئے اور ان کی زبان پر تو فرماتے کہ میرے گھر دھن کی دیوی آگئی میرے گھر مال آگئی ان کے گھر مال آتا تھا تو پریشان ہوتے تھے ہمارے گھر مال نہیں آتا تو پریشان ہوتے اور پھر میہ بیوی نے شام کو ہونے سے پہلے پہلے دونوں میہ بیوی نے فیصلہ کی اور یہ سارا صدقہ خیرات کر دی اس کے باوجود اتنی امانت اور دیانت اور اتنی اتنے فقر اور کے باوجود بھی حضرت عمر رضی چار شکوے کی ان لوگوں نے ایک شکوہ یہ تھا کہ امیر المومنین پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سعید بن عمر دن کو تو ہماری بات سنتے ہیں لیکن راتوں کو ہماری بات اور ہماری ضرورتوں پہ کان نہیں دھرتے دوسری بات ہے کہ صبح تاخیر سے آتے اور تیسری بات ہے کہ ایک دن جمعہ کے دن تو پہلے سے بھی زیادہ تاخیر سے آتے اور چوتھی بات یہ تھی کہ پتہ نہیں کبھی کبھی ہمارے درمیان بیٹے اگ دم بخد اور بسود سے ہو جاتے اب جب حضرت سعید سے پوچھا گیا کہ آپ اس کی وجہ بتائیں کہ کیا وجہ آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے تو پہلے اطراز کا جواب انہوں نے یہ دیا یہ خلیفت المسلمین اصل بات ہے کہ دن تو میرا اللہ کے بندوں کے لئے لیکن رات میری اللہ کے لئے مختص دوسری بات صبح دیر سے نکلنے کی تو بات یہ سراغ غور سے سنیے گا اللہ ہمیں درویشوں کو ہمارا حکمران بناتے فرماتے کہ میرا گھر کی حالت یہ کہ میری بیوی بہت شدید بیمار ہے اور وہ گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی اور مالی تنگی کی وجہ سے میرے پاس کوئی خادمہ بھی نہیں ہے تو میں صبح نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے کام کا جھاڑو ہانہ پکاتا اپنا پانی بھرتا اس کی عادت کرتا اور بس یہ سارے کام کرتے کرتے مجھے آج کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کیا آج کا گورنر کیا آج کا پرائیم منسٹر ارے اتنے اتنے بڑے گورنر ہاؤسوں میں کیا جھاڑو لگائے گا کیا پانی بھرے گا کیا خادمہ اور خادموں کی پلٹون کے بغیر گزارہ کرے گا ارے یہ وہ ریاست ہی جہاں گورنر کیا یہ حال تھا اور وہاں پہ امیر المسلمین کا حال یہ تھا کہ اپنے گندے کے اوپر وہ گندم کی بوری لات کر راتوں کو گشت کرنے والے تھے اس لئے تو آنے والے بچوں کے کندوں کے اوپر ہم کرز کا بوجھ اتارتے چلے جاتے اپنے رویوں کو دیکھیں اپنے حاکموں کو دیکھیں اور حاکم کہاں سے آتے ہیں حاکم افراد ہی میں سے آتے ہیں اور افراد ہی لاتے ہیں اللہ ہمیں اچھے حاکم لانے کی توفیق اتاب فرمائے اور تیسری بات انہوں نے کہی جمعے کے دن میں تاخیر سے اس دن آتا ہوں کہ امیر المومنین میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے اور اس کو میں جمعے کے دن دھوتا ہوں اس لیے مجھے کچھ تاخیر ہو جاتی اور رہا معاملہ بیٹھے بیٹھے سدھ بودھ ہو جانے کا خدا سے میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے اور میری ہوش پلٹ جاتی ہے کہ میں نے ایک مرد حق کی شہادت اور جرت کا وہ واقعہ دیکھا اور میں نے ظالموں کے ہاتھ نہیں روکے میں نے نہ زبان سے روکا نہ میں نے ہاتھ سے روکا اور ان جابروں نے ان ظالموں نے کتنے ہماری آنکھوں کے سامنے روز خبریں ہماری ٹی وی پہ کشمیر کی بیٹیوں کی حصتیں چھن رہی ہیں میرے سریہ کے بچے جل رہے ہیں میرے فلسطین کے بھائیوں کے آزا کٹ رہے ہیں ہم بے خود ہیں ہم مست ہیں نہ ہم اپنی آواز نہ اپنی دعائیں نہ ہم اپنی گریوں زاری میں ان کو شامل کرتے ہم اپنے بیٹوں کے لئے مانگتے ہم اپنے شہروں کے لئے مانگتے ہم نہیں مانگتے تو ہم فلسطینی بیٹوں کے لئے نہیں مانگتے ہم افغان کی بہنوں کے شہروں کے لئے نہیں مانگتے اللہ ہم اس بے خبری کی زندگی سے بچائے اللہ ہم دلوں کی نرمی عطا فرمائے اور اللہ ہم امت مسلمہ کے لئے تڑپنے اور سسک سسک کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے فاتر السماوات والأرض انت ولی فی الدنیا والآخر توفنی مسلم و الہقنی بسوالحین صدق اللہ العظیم سورہ النحل مکی سورت ہے سولہ آیات ایک سو اٹھائیس آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے سکسٹین سول میں نمبر پر آنے والی سورت آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں اللہ نے شہد کی مکی نحل شہد کی مکی کو کہا جاتا ہے اللہ نے شہد کی مکی کی طرف ایک وحی کی اس وحی کا تذکرہ اس حوالے سے سورہ نحل کہا جاتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکی درمیانی دور میں صورت نازل ہوئی ہے حجرت حبشہ اس وقت واضح ہو چکی تھی آیت آتی ہے نمبر 41 میں تو اس میں وہ حجرت گویا ہو چکی تھی اور اگر آپ پس کا مرکزی مضمون دیکھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے مکہ کے اس درمیانی دور میں شرک کی نفی کی ہے اور توحید کا پروف اور دلائل دیئے ہیں اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مان رہے ان کو تمبی کی گئی ہے اور حق کی مخالوت کرنے والوں کو بھی جھنجوڑا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی ما یشرکون آتا امر اللہ آ گیا اللہ کا حکم پس تم جلدی نہ مچاؤ اللہ پالتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے اللہ کا حکم عذاب کے حکم کے آنے کا تذکرہ اور مشرقین مکہ کو کہا جا رہے کہ تم اس عذاب کے مطالبے میں جلدی نہ مچاؤ اللہ کے عذاب کا حکم آیا چاہتا ہے اصل میں کیوں جلدی مچا رہے تھے دو حوالے یہ قرآن میں بہت دفعہ آئے گا ایک تو یہ کہ مشرقین مکہ نبی کو مانتے نہیں تھی اور جب مانتے نہیں تھی تو پھر انکار کرتے ہوئے آپ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ میں عذاب لے آوں گا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو میں عذاب لے آوں گا تو دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم سچے نبی کی بات نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا تو آپ اگر واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم نہیں مان رہے تو اب غزوہ بدر میں ستر لوگ ہلاک ہوئے اور ستر جو ہیں وہ قیدی بنے اور پھر پہ در پہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کی طرح کا قہد بھی ان پر آیا تو حکم جو ہے وہ سچا ہو گیا اچھا جناب اس آیت میں ایک عمومی سی بات بھی میں پیغام ضرور دوں گی ذرا آپ سورہ نحل کی پہلی اگر دیکھ لیں تو اللہ فرما رہے ایک قرآن کا لا ہے قرآن کا ڈونٹ ہے کہ تم کیا نہ کرو تم جلدبازی کرنے کی کوشش نہ کرو اس کی تشریح میں میں حدیث کے الفاظ آپ تک پہنچاؤں کہ آپ نے فرمایا ساری کی ساری جلدبازیاں جو بھی جلدبازی ہے ساری کی ساری جلدبازیاں جو ہے وہ شیطان کا کام ہے قرآن نے کہ دیا اور محمد نے ساری جلدبازی کو شیطانی عمل کہ دیا یہ ناپسندی تا ہے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مومن کی زندگی میں اتدال ہے ادھر سستی بھی نہیں اور قاہلی اور قاہلی سے پناہ مانگتی اور ادھر جلدبازی اتدال سے مومن کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے جمع ہے وقار ہے انڈیسنٹ ہیسٹ ادھر سستی بھی پسندیدہ نہیں ہے اور ادھر انڈیسنٹ ہیسٹ بھی پسندیدہ نہیں ہے یہ اتدال کا موت دل انداز ہے جو مومن کی زندگی میں رائے جونا پسند دیتا ہے مثلا جلدبازی کے حوالے سے میں اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ سلم کا ایک انداز بتاؤں کہ جب آپ پر وحی حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے وحی نازل ہوتی تھی اور سناتے تھے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ کو فوراً یہ پریشانی ہوتی تھی کہ میں اس کو جلدی جلدی سے دھور آ لوں اور یاد کر لوں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُحرِق کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ امانس لوگوں تک آپ کو قرآن کا حفظ آپ کے سینے مبارک میں وہ آیات حبس میں ڈالی جاتی تھی اور آپ کے جلدی پڑھنے کا مقصد پورے کا پورا کیا تا قرآن کو یاد کرنا پوری صداقت اور امانس لوگوں تک پہنچانا مقصد بھی اچھا انداز بھی اچھا لبو لہجہ بھی اچھا لیکن اس کے باوجود اس قرآن کی تلاوت میں جلدی سے محمد صلی اللہ وآلی 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 آگے جا کے یہ بھی بات ہوگی کہ قرآن کو تیزی سے پڑھنا پسندی تھا نہیں اللہ نے فرمایا نا رت تل قرآن تر تیل کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھے تو اتنی سکھی مقصد اور ارادے اور انداز بھی درست ہونے کے باوجود بھی تلاوت قرآن میں بھی تیزی اور جلدبازی کرنے سے محمد صلی اللہ وآلی وآلی کو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں روک دیا بخاری میں ایک اور واقعہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ وآلی صلی اللہ نماز کی امامت کروارے تھے اور آپ نے نماز کے دوران پیچھے شور شراب اور ہنگامہ سنا آپ نے نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کیا تھا تو بتایا گیا کہ کچھ لوگ تھے یہ انہوں نے جب جماعت کھڑی دیکھی تو یہ تیزی سے ان سیچویشنز میں بھی پسندیدہ نہیں تو جلدبازی زندگی کے کسی چپٹر اور سینیریو کے اندر پسندیدہ نہیں ہوگی لیکن آج اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی تو جلدبازی کا ایک مغلوبہ بن گیا سڑکوں پہ لائٹ پوائنٹس پہ آپ دیکھیں تو ٹرافک دونوں طرفوں سے احمق ہے اپنی باری کا انتظاری کسی کو نہیں اور پھر زندگی میں رات و رات امیر بننے کا شوق وہ حلال ہے وہ حرام ہے پیسہ ڈوب جائے گا جو بھی ہو بس میں رات و رات امیر ہو جاؤ جاب جائن کیا تو رات و رات پرموشن ہو جائے ترقی ہو جائے دو تین سالوں کے اندر میں جیئے میں لگ جاؤ رات و رات گناہ بخشوانے کی خواہش یہ جو ساری بدات ہمارے معاشرے میں یہ انہی سے آتی ہے نا رات و رات گناہ بخشوانہ اب پھر جو ایک بہت انڈیسنٹ ہیسٹ ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے وہ ہمارے ازواجی معاملات شادی بیعہ کے معاملے میں اتنی جلدی شادی بیعہ کے معاملے میں میں شادی کرنے کی جلدی نہیں کہہ رہی اس کے بعد ازواجی اور ڈومیسٹک ایشوز میں جلدی بیعہ انہے کے بعد وہ بچی جب گھر میں سسرال میں آتی تو اس کا دل بھی ہوتا ہے اور مشورے بھی اوپر سے یہی ہوتے ہیں اس کا دل کرتے بس میں بیعہ کے آ گئی ہوں تو اب یہ دو دنوں کے اندر اندر یہ شوہر میری انگلی میں لگے اور یہ سارے گھر والے میرے آگے ناچنے لگیں اور میری مرضی کا چلے میری کی پالیسی ڈکٹیٹ ارے کیسے چلے گی یہ سسٹم ہے کتنے سالوں سے چل رہے تم آہ تو جاؤ کچھ کھا تو لو کچھ دکھ تو لو کچھ سن تو لو کچھ سنا تو لو کچھ سمجھ تو لو کچھ سمجھ تو لو بدل بھی جائیں گے لیکن it's going to take time it's going to take time وہ ماں جو پچھلے 28-20 سالوں سے اس کی ماں تھی تم کیسے سمجھ ہوگی کہ ان کو چھوڑ کے تم top one priority بنتی جو day two سے لے کر ایسے نہیں ہوگا and similarly کئی دفعہ in-laws آنے والی بچی سے expect کر رہے ہوتے ہیں either ways it's not right دونوں کی طرف جلدبازی غلط ہے وہ آنے والے لانے والے in-laws expect کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچی آئی ہے تو آتے سار پپٹس کی طرح ان کی انگلیوں پر ناچنے لگے ان کے سارے کے سارے سسٹم کو اٹھا لے ان کے سارے کے سارے مزاجوں کو سمجھ لے کیسے سمجھ لے کیسے اٹھا لے وہ ساتھ سے کوئی پوچھے کہ تم نے اپنی بیٹی کو بیس سال میں سکھایا بس اوقات نہیں بھی سکھایا تم نے جو اپنی بیٹی کو بیس سالوں میں سکھایا بغیر اپنے گھر سے بھیج دیا وہ بیس دنوں میں یا بیس مہینوں میں کیسے سیکھ لے پریتنگ سپیس دیں ٹائم دیں تحمل اور میں کئی دفعہ ساسوں کو بھی یہ سمجھاتی ہوں مثال دے کے بعد سمجھاتی ہوں کہ اپنے گھر کے لون میں یا اپنے گھر کے سہن میں جب نرسری سے کوئی پودا لاتی ہے کوئی بیل لاتی ہے اور اس کو لا کے سہن میں لگاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا ایک دم سے وہ پھل پھول دینے لگتا ہے کیا ایک دم سے آم کے پیڑ پہ آم لگ جاتے ہیں نہیں نا وہ جب آکھے ہم لگاتے ہیں تو کچھ اللہ ہمیں تحمل اطاف فرما اللہ جب ہم بڑے بن جائیں تو ہمیں بڑے بن نے کا انداز سکھا اور اللہ جب ہم چھوٹے ہوں تو ہمیں چھوٹے رہنے کا عدب اور سلیقہ سمجھا اپوادہ جب بڑا ہو جاتے تو اس پہ میری نسلوں کے پھل بھی لگتے ہیں تحمل ٹالرینس پیشنس یہی زندگی کا خسن ہے جلدبازیاں کسی چیز میں کوئی برکت نہیں لاتی اللہ ہمیں تحمل سے ادھر سستی اور کاہلی سے بھی بچائے اور انڈیسن ہرس اور جلدبازی سے بھی بچائے اللہ فرماتا ہے وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے فرما دیتا ہے اس ہدایت کے ساتھ کے لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں لہذا تم مجھ سے ڈرو اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہ بہت بالا اور برطر ہے اس شرق سے جو حسان اور لیونگ تنگز کی وہ روح وہ سپرٹ جو ان کی زندگی کا شرارہ ہے روح سے مراد وہ سپرٹ ہے روح سے مراد روح الامین حضرت جبرائیل ہیں جو انبیاء کے پاس وحی لاتے تھے اور روح کا تیسرا مطلب وحی ہے جو انبیاء پر نازل کی جاتی یہ میں بتا دوں کہ جب ایک لفظ کی ایک سے زیادہ مطلب ہیں تو کئی دفعہ اس آیت میں سارے معانی بھی فٹن ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ان میں سے ایک دو اب اس آیت میں یہ تینوں معانی فٹن ہوتے ہیں اللہ نے اپنا تعرف کروایا اور توحید کا پیغام اور شرقی نفی کی ان میں تمہارے لئے جمال بھی ہے جب صبح تم انہیں چرنے کی لئے بھیجتے اور جب شام کنے واپس داتے اور وہ تمہارے لئے بوجھ ہو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر بھی نہیں پہن سکتے حقیقت یہ کہ تمہارا رب جبکہ ٹیڑے راستے بھی موجود ہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا وہ ہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسا ہے جس تم خود بھی سہراب ہوتے اور تمہارے جانوروں کے لئے بھی چارہ پیدا ہوتے وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں چاند کو مسخر کیا سب تارے بھی اس کے حکم کے مسخر ہے اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں اس میں بھی ضرور نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو سبق حاصل کرنے والے وہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر رکھا کیوں تاکہ تم اسے تروں تازہ گوشت کھاؤ اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہ تم پہنتے ہو تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سب کر کے کیا کرو یہ سب ہے تمہارے لئے تم ہو اپنے خدا کے لئے ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت دی اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گار دی میں نے کل سمجھا کیوں تاکہ زمین تمہیں لے دھلک نہ جائے ایک طرح وابلنگ کے ساتھ اس نے دریا جاری کر دی قدرتی راستے بنا دی کیوں تاکہ تم حدایت پاؤ اس نے زمین میں راستہ بسانے والی علامتیں بھی رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ حدایت پاتے ہیں پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یقصہ ہیں کیا تم ہوش میں نہیں آتے تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے کل بھی یہی بات آئی تھی حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اور لا تعداد کرنے کے بعد اپنی یہ زفت غفور الرحیم کا تذکرہ کیوں کیا اس لیے کہ اللہ یہ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا نوازہ ہے اس کے بعد بھی تم نافرمانیاں سرکشیاں حکم عدولیاں کرتے ہو سارا کچھ لینے کے باوجود بھی اس مرمان رب کی نافرمانی کرتے ہو وہ تمہیں معاف اس لیے کرتا ہے تمہیں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ بخشنے والا ہے حالان کہ وہ تمہارے کھلے چھپے سے واقف ہیں اور وہ دوسری حسنیاں جنہ اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں موردہ ہیں نہ کہ زندہ ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لگاتار شرکی نفی اور توحید کا دسکشن تمہارا خدا بس ایک خدا ہے مگر جو کا لوگ نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار ہی بس گیا ہیں اور وہ گھمند میں پڑ گئے ہیں اللہ یقینا ان کی سب کردوتوں کو جانتا ہے چھپے کھلے سب کو جانتا ہے اور اللہ ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں لا یخ حب لا ان اللہ لا انہو لا یخ حب المستقبرین جو تقبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں چاہے اپنے حسن پر علم پر کوٹھی پر جائدات پر اپنی ڈگری پر اپنے بچوں کی لیاقت پر کسی چیز پر تقبر کرتے ہیں وہ کس سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں مہبوب بندوں کی سب سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اور حدیث طور آئیں جس کے رب نے یہ کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں اجیب وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانی ہے ہر دور میں نبیوں کی تعلیمات کو اول فیشن آؤٹ ڈیٹڈ اور اپسلیٹ کہا گیا تھا کہا جا رہا ہے اور کہا جائے گا یہ وہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں بر بنائے جہالت یہ گمرا کر رہے ہیں دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں ان سے پہلے بہت سے لوگ حق کو نیچہ دکھانے کے لیے مکاریاں کر چکے ہیں تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی امارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھات اوپر سے ان کے سر پر آگ گری اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدر سے ان کو آنے کا گمان بھی نہیں تھا ایسے ہی ہوتا ہے نا کیا مجھے بتائیں آج یہ ساری دنیا وائلڈس ڈریمز میں جب سائنس دوائیاں ایمیونز ویکسینز ایمیونٹیز اتنی ترقی کر گئی تھی اور اتنے اتنے لوگ چاند پہ مریخ پہ کہاں کہاں وہ حکومتیں اور ریاستیں ہم تو بہت ہی پیچھے ہیں لیکن وہ امریکہ وہ چائنہ وہ رشیہ کہاں کہاں ہوتی تھی وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی آج کے دور میں ہمارے لئے سائنس کی ترقی میں ہم سمٹیماتکس دے لیں گے ہم کنٹرول کر لیں گے آج وہ سارے حاکم رہے کے رہے کے ما کرو وما کر اللہ اپنی چالنگ چل رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے عذاب ادھر سے آیا جدھر سے آنے کو ان کو گمان بھی نہیں تھا پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل وخار کرے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کیلئے تمہ اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے جن لوگوں کو دنیا تار ہوتے ہیں تو سرکشی ڈال کے یعنی ایک کافر ہے نافرمان ہے اللہ کی نافرمانی کی حالت میں اور اسی حالت میں ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لئے آجاتا ہے اب جب روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت آتا تو وہ کیا کرتے وہ ساری سرکشی چھوڑ کے جیسے ایک شیطان بچہ نہیں ہوتا وہ شیطان نہیں کر رہے ہے کوئی غلط کام کر رہے اور امہ آتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر رہا تھا بلکل ایسے ہی وہ قافر کی روح قبض کرنے کے لئے جب پریشتے آتے ہیں تو فوراں ڈگیں ڈال دیتے سرنڈر کر دیتے زندگی ہی تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متقبر کے لئے اچھا یہ آیت سورہ نخل کی آیت نمبر 29 اور اسی طرح سے ملتی جلتی سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 یہ دونوں آیات اپنے مضمون کے لحاظ قرآن میں قبر کے عذاب کا جواز فرخم کرتی قرآن میں کہیں دیریکلی عذاب قبر اور عالم برزخ کا تذکرہ موجود نہیں ہے فا اکبر اہو پھر اس کو قبر میں ڈال دیا اتنا تذکرہ ہے اور عالم برزخ فی ہی برزخن ایک آڑ ایک رکاوٹ اتنا تذکرہ ہے لیکن دیریکلی قبر جہنم کا جنت کا موت کا پلسرات کا ان سفر ادم کے سارے مرخلوں کی رودات تو قرآن میں وزاہت سے موجود ہے لیکن قبر وہ چیز جسے میں اور آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں حدیث میں تو پوری رودات موجود ہے حدیث میں تو وزاہت سے ساری رودات موجود ہے کہ جب قبر کے حوالے کیا جائے گا تو قبر بولے گی کیسے قبر کھلے گی کیسے قبر تنگ کیسے ہوگی پھر منکر نکیر سوال کیسے کریں گے پھر عذاب کے پریشتوں کی کیفیت کیا ہوگی خالت آنکھیں بال دانت ساری کیفیت ہیں جہنم کے قبر کے خچر جتنے بڑے اس کے اجدہا ہوں گے اور اس کے جو بچیو ہوں گے سب کی روداتیں موجود ہیں اور جو مومن کے لیے چودوی کے چاند کے جیسی روشنی ہوگی اور وہ تنہائی میں قرآن ساتھی بنے گا حدیث میں تو پوری رودات اور نریشن کافر کی موت ہے اور ملک الموت اس کی جان کنی اور اس کی روح قبض کرنے کے وقت آتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ موت کے وقت کافر کی دنیاوی موت کے وقت ابھی تو قیامت نہیں آئی ابھی تو حساب کتاب سوال جواب نہیں ہوا ابھی تو مزان عدل نہیں رکھا گیا ابھی تو پل سرات نہیں ہوئی ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے موت کے بعد اس کو قبر جہنم میں ڈالے کی تذکرہ اصل بات ہی ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کچھ لوگوں کی قبر کچھ لوگوں کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور روزت الجنہ اور کچھ لوگوں کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جاتی ہے تو لہذا اس حوالے سے یہ کچھ کافروں کی قبر جب جہنم کا گڑا بن جائے گی تو اس حوالے سے فرشتے کہیں کہ اب جاؤ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اللہ اس سفر کا فہم بھی دے اور اس کی تیاری ہم سب کے لئے آسان بھی بنا دوسری طرف جب متقی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیں گے بہترین چیز اللہ کے کلام کو مومن تو بہترین ہی کہیں گے اس طرح کے نیکو کاروں کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر تو ان کے حق میں بہتر یہ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا اللہ ما آتی نفسی تقواہ دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی اور سب کچھ آیت نمبر 31 پڑھیں سورہ نخل کی لہم فیہ ما یشان ان کے لئے جنت میں ہر چیز ان کی خواہشات کے مطابق ہوگی یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو متقیوں کو جنت میں ساری چیزیں من بھاتی من پسند دل پسند ملیں گی کیوں 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 کہ وہ تقویٰ کرتے اللہ کا ڈر تھا اللہ کا خوف تھا پرہیز گاری کرتے تھے اللہ کے سوال جواب حساب کتاب پوچھ گج اس کی سزا اس کی نرازگی کے من پسند کو چھوڑ دیتے تھے رب پسند اپنا لیتے تھے اس لیے اللہ دو خوف گزارتے اس کو قیامت میں بے خوف خوف زدہ کرے گا کہ دنیا میں ڈر ڈر کے من پسند کو چھوڑ دیتے تھے اور رب پسند کو اختیار کرتے تھے اس لیے اللہ سبحانہ تعالی پھر ان کو جنت میں من پسند سے نواز دے گا لیکن جو دنیا میں من پسند لیتے تھے اور رب پسند کو چھوڑ دیتے تھے ان کے لیے کیا ہے نا پسند آخرت یہ یاد کر لیجئے جو من پسند گزارے گا اس کے لیے ہے نا پسند آخرت جو رب پسند گزارے گا اس کے لیے ہے من پسند آخرت اور یہ جو آئیتہ نا لہم فی ہا ما ی شا اون جو چاہیں گے ملے گا ہم بڑے تو جنت کی بہت سی چیزوں کو انجوائی بھی کرتے ہیں ہمیں سمجھ بھی آتی ہیں لیکن کئی دفعہ جنت کا کانسپ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کیلئے آیت بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر ہم بچوں کو بتائیں کہ تمہیں زیور ملیں گے پھر ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ تم جوان ہو جاؤ گے یا تمہیں بہت سے کپڑے ملیں گے اور یہاں دودھ کی نہرے ہوں گی تو دودھ کی نہرے میں نے کیا کرنی ہے تو وہ بچے شد جنت کو ویسے کامپری نہیں کر سکیں گے کے جنہ میں مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے اس کو بتانے لگی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا اب جب میں اس کو بتا رہی تھی تو مجھے اس کی شکل میں کچھ ایکسائیٹمنٹ نظر نہیں آرہی تھی کہ میں اس کو اتنی مزی مزی کی چیزیں بتا رہی ہوں لیکن یہ ایکسائیٹی نہیں ہو رہا یہ ٹیمٹی نہیں ہو رہا اور پھر وہاں سے میں نے اس کی سائی کی سمجھ کے پھر میں نے اپنی بات کو پلٹایا میں نے اس کو کہا کہ عمر وہاں پہ تمہارا جو دل کے رہے تمہاری جو خواہش ہوگی اور اس کے بعد وہ ٹیک آف کر گیا اس نے کہا دادی وہاں پہ چاکلٹس ہوں گی میں نے کہا ہاں جتنی چاہوگی جیسی چاہوگی جتنی بڑی چاہوگی وہاں پہ ٹائز ہوں گی وہاں پہ مکانو ہوگا اور وہ ٹیک آف کر گیا اور پھر وہ اپنی من پسند چیزوں کے نام دیتا جا رہا تو اور میں کہہ رہی تھی ہاں جو تم چاہوگی لَخُمَّ يَشَعُون یہ جو کانسپٹ ہے یہ ہمیں اپنے اگلی نسل کو ٹرانسفر کرنا ہے یہ جو ایک ویسے تو جنہ اللہ بتاتا ہے وہ چیز جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ دیکھی نہ کان نے سنی لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی سائیکیس چیز کو ریلیٹ نہیں کرتی لیکن ان کو اس سٹیج میں بھی انگرین کر دینا جنہ کا شوق اور جہنم کا خوف نہیں بتانا ان کو صرف عذاب کا تصور نہیں بتانا اللہ کی رحمت کا تصور بن آکھے اس حرص میں ان کو نیکی کی طرف لانا ہے تو یہ آیت اس چیز کیلئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اللہ ہمیں اپنے ذاتی تجربے شیئر کرنے اور ان کو ایک دوسرے کیلئے مفید بنانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ جنت ان متقیوں کو ملے گی جن کی روحیں پاکی کی حالت میں جم ملائکہ قبض کرنے کیلئے آتے تھے تو کیا کہتے تھے تم پر سلامتی جنت میں داخل ہو جاؤ کس وجہ سے وہ نمازی جو تمہاری امہ پڑھتی تھی وہ تحجی جو تمہارے بابا نے کیے وہ رزق حلال جو تمہارے دادا نے کمایا کیوں یا صرف تمہارے ایمان کی وجہ سے نہیں جو تم عمل کرتے تھے ہر ایک کے لئے وہ جو اس نے کمایا تو جنت ملے گی اور ویسے بھی سائز سے پتا چل رہے کہ فرشتے جو ہیں وہ متقی کو جنت میں داخلے کا موت کے وقت قبر دیں گے کیوں 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 اس کی قبر نے کیا بن روزت الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جانا ہے اب یہ ساری رودات سنانے کے بعد کہ کافر کی موت کے بات کیا ہوگا متقی کی موت کے بات کیا ہوگا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا وہ ساری رودات بتانے کے بعد اللہ فرما رہے اب یہ ساری happening اور narration سننے کے بعد یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا رب کا فیسطہ سادر ہو جائے اس طرح کی ڈیٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چک ہیں پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا ان کے کرتودوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو گئی اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑا یہ مشرقین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو حرام ٹھہراتے ایسے بہانے ان سے پہلے کہ لوگ بناتے رہے ہیں تو کیا کی نے سجدے سے انکار خود کیا تو یہ رویہ کہ کرنا خود اور کسی اور پر ڈال دینا اور یہ کہنا اگر اللہ چاہے گا تو میں کروں گا میں یہ جملہ شاید بہت دفعہ بولتی آپ کو سنائی دوں گے کہ مکہ والے یہاں بھی بہت ہیں یہ رویہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم کریں گے یہ کہتے ہیں نا لوگ اگر اللہ چاہے گا تو پھر میں بھی قرآن پڑھنا شروع کر دوں گی جب اللہ چاہے گا میں تب قرآن پڑھنا شروع کر دوں گی اچھا ریلی اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور اللہ نے کچھ لوگوں کے لئے چاہا ہی نہیں کہ قرآن پڑھیں وہ اللہ جو کہتا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ فَحَلْ مِ مُدَّقِرْ وہ بھی چاہتا ہی نہیں اور ہم ویٹ کر رہے کہ وہ چاہے گا تو قرآن پڑھیں پھر ایک جملہ آتا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا تو میں میں بھی نماز شروع کر دوں گی رہے اللہ کا حکم ابھی آیا ہی نہیں کہ نماز پڑھو سات سو دفعہ قرآن میں عقیم صلاتہ عقیم صلاتہ عقیم صلاتہ اور ابھی ہم منتظر اللہ کا حکم ہوگا ارے کوئی میرے نام حکم کا پرچی آئے گی تو پھر جملہ ہوتا ہے جب اللہ اللہ کی حکم یا اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا ہوگی تو پھر میں بھی پردہ کرنے لگوں گی سورہ نور بھری پڑی سورہ عذاب بھری پڑی سورہ عراف میں لباس تقوی کا تذکرہ اللہ کی مرضی نہیں ہوئی اللہ چاہتا ہی نہیں اللہ کا حکم ہی نہیں کہ ہم پردہ کریں کرنا خود نہیں ان چیزوں کو اور اس کو اللہ کے کہنے پر ڈال دینا حضرت علی رضی اللہ کا وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علی صلی اللہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان دونے سے پوچھا کہ علی کیا تم نماز پڑھتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ نے فرما کہ یا رسول اللہ صلی اللہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں اگر وہ واپس بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں تو رہوی کہتے ہیں کہ آپ نے نے اپنی ران پر ہاتھ مار اور آپ نے فرما کہ انسان بڑا جھگڑا لو پیتا ہوا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے بہانے کرتے رہے ہیں اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر زلالت مسلط ہوگی پھر اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی کسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب بھی کر لیا مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اور ایسا ہو نام یعنی زندگی کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرنا ہوتا کیا انتکولا لہو کن فا یکون کیا اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے اس آیت سے لوگ یہ جواز مفسرین یہ جواز نکالتے ہیں کہ یہ صورت ہجرت خبشہ کے بعد نازل ہوئی ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے سبر کیا ہے اور جو اپنے رب پہ بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا انجام ان کے لئے منتظر ہے ہم نے تم سے پہلے جب بھی کوئی رسول بھیجا آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے اہلِ ذکر سے پوچھ لو یعنی پیپل آف دو بک سے پوچھ لو کہ پچھلے نبیوں کے پاس کیا آیا تھا اگر تم خود نہیں جانتے پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے آج ایک دفعہ پھر سے اللہ دوسری دفعہ اللہ قرآن کو ذکر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ ذکر تم پر تم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ آپ اس سے کیا کرے لوگوں کے سامنے ان قرآن کی تعلیمات کی تشریح اور توزیق کرتے جائیں جو ان کے لئے اتاری گئی ہیں اور تاکہ لوگ پھر خود بھی غور و فکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور قرآن کے ذکر کے نزول کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد لوگوں کو اصلاح کی طرف مائل کرنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہے کہ آپ اس قرآن کے ذکر کی تشریح کر توضیح کر ایکسپلینیشن کر لوگوں کو سمجھائیں ایک تصور قرآن کی حفاظت کا تصور تو میں نے آپ کو سمجھا دیا لیکن حدیث کی حفاظت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ منکرین حدیث ہیں اور کچھ لوگ موت رزین حدیث ہیں وہ اتراز کرتے اور اترازات کی بچھاڑے کہ حدیث تو دو تین سو سال لکھی نہیں گئی تھی گوشہ خمول میں پڑی رہی ہے لائک آفٹر تری فور ہنڈرڈ یئس وہ نکالی گئی بھولی بسری ہو چکی تھی اور حدیث تو ریلائیبل اور وحی نازل کرتے تھے تو اس کو تو میں نے آپ بتایا اس وحی کی آیات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں حفظ کروا دیا جاتا تھا اور پھر وہ سناتے تھے لکھواتے تھے اور حافظین حفظ کرتے تھے یہ قرآن کی آیات کی وحی تھی یہ وہ وحی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے اسے وحی مطلو تلاوت کی جانے والی وحی وحی مطلو کہہ پکارا جاتا ہے یہ وحی جلی ہے سامنے ہے قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے یہ تو ایک وحی ہے لیکن جب وہ قرآن کی وحی آپ کے حافظے میں ڈالی جاتی تھی تو وہ وحی وحی کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں نہیں اللہ سبحانہ تعالی کے وحی کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ان آیات کی تشریح اور ایکسپلینیشن اور نریٹ کرتے تھے یہ وحی قرآن میں موجود نہیں ہے اس کو وحی جلی کہتے ہیں چھپی ہوئی وحی اور اس کو وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یہ غیر مطلوب وحی ہم تک کیسے اور کس نے پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کہ اپنے احادیث کے ذریعے اور اپنے عمل سے سنت کے ذریعے امت تک پہنچائی گویا اس بات پر خود اللہ سبحانہ تعالی فرماتے اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی خواہش آتے نفس سے بات نہیں کرتے سوائے وہ بات کرتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی تو یہ وحی کون سی تھی وحی غیر مطلوب تھی جو محمد صلی اللہ حبالی صلی اللہ پر نازل کرتا مطلوب وحی کی حوالے سے کی جاتی تھی اور پھر آپ نے بول کر اور آپ نے عمل کر کے وہ امت تک وحی غیر مطلوب کو پہنچا دیا گویا حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے اللہ نے وحی کی حفاظت اللہ نے ذکر اور وحی تھی مکہ کے ابتدائی دور میں چونکہ ابھی لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا تو حدیث اور سننہ اور قرآن کے مکس اپ ہونے کا امکان تھا تو ابتدائی مکہ دور میں آپ نے کچھ دیر کے لیے حدیث لکھنے سے منع فرمایا لیکن پھر مکہ اور مدنی دونوں دور میں بعد میں آپ نے اکتب لکھنے کی تاقیب کی اور حیات تیبہ میں بہت سے صحابہ اکرام حضرت علی کا صحیفہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کا صحیفہ اور بہت سے صحیفے موجود ہیں میری پورا لیکچر موجود ہے حصول حدیث اور حفاظت حدیث پر تو اگر حیات تیبہ میں صحابہ اکرام نے لکھ پھر تابعین اور تبا تابعین نے اور یہ چھے کتاب جو ہیں تو حدیث دو سو تین سو سال تک اول گوشہ خمول میں پڑی نہیں رہی تھی حیات تیبہ میں تابعین تبا تابعین میں لکھی گئی تھی اور سب سے بڑھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن بھی محفوظ ہے صحیح حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے ہاں حدیث کو صحیح ہونا ضرور ہے اور یہ بات میں بتا دوں کہ ہمارے فورم سے آپ جو احادیث ملیں گی وہ انشاءاللہ تحقیق اور تصدیق کے بعد صحیح حدیث ہی ہیں جو انشاءاللہ کوٹ کی جائیں گی اللہ ہماری کمی کتائیوں میں ہماری رہنمائی فرمائے ہم سے اگر کوئی کمی کتائی ہو جائے تو درگزر فرمائے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوشش میں برکتیں اور سہولتیں عطاب فرمائے پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں بتر سے بتر چالے چل رہے ہیں کہ اس بات پر بلکل ہی بے خوف ہوگئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسار دے گا یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے گا جدھر سے اس کو آنے کا امکان اور گمان اور وہم بھی نہ اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑے گا یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے گا جبکہ انہیں خود آنے والی مسئیبت کا کھٹکا لگا اور اس سے بچنے کی فکر میں بھی چکننے ہو وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو آجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خوب اور رحیم ہیں اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی وی کسی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ اس کا صحیحہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے وے دائیں بائیں گرتا ہے سا آپ کے سب اس کے آگے اظہار عجز کر رہے ہیں اور زمینوں اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوق اور جتنے ملائک ہیں سب اس کے آگے سر بسجود ہیں کل بھی ہم نے سورہ راد میں یہ پڑھا آج پھر یہی مضمون جو ہے وہ دہرائی جا رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرشتوں سے لے اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت بھی کرتی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتی یہاں پر کہا جا رہے کہ دیکھو چیزوں کے سائے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے یہ تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ آتا ہے سائے کا سجدہ ریز ہونے کا تصور اور حقیقت کیسی آپ اگر تھوڑا سا فیزیکل کنڈیشن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب تلوے آفتاب سن رائز کر رہا ہوتا ہے تو سائے مغرب کی طرف ویسٹ کی طرف ہوتے اور جب سورج غروب ہو ہوتے اور زوال اور نصف نہار پہ سائے بلکل زیرو ہو جاتا ہے اور پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو سائے کی طرف لمبے ہوتے تو گویا سائے جو ہیں وہ اپنی رخ بھی بدلتے اپنا سمت بھی بدلتے اپنی شکل بھی بدلتے اور اپنا سائز جو بھی بدلتے تو کچھ لوگوں کے نزدی کے سائے وں کا سب کچھ بدلنا گویا ان کا رکو ان کا قیام ان کا سجود ان کا جھک جھک جانا ان کا بچ بچ جانا ہے اصل میں یہ آیت مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتی ہے اے حضرت انسان اے حضرت انسان نمازوں میں کتاہی کرنے والے سستی اور غفلت کرنے والے باز آ جارے اپنے سائے کو دیکھ لے تیرا تو سائے بھی اللہ کے حضور جھکتا ہے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس جھکنے کی کمی اور کتاہی کو ترک کر دیں اللہ نمازوں کی توفیق اطاف فرماؤ اور اللہ فرماتے کہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے اللہ کے حضور سارے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا تذکرہ بھی آتے ہیں کہ فرشتے اتنے ہیں کہ بیت المامور کا تواف ستر ہزار کرتے ہیں اور جس نے ایک دفعہ کر لیا اس کی باری نہیں آئی اور آنکھوں کی حفاظت کیلئے ساتھ رسول صلی اللہ زیادہ جانتے آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے چرکنے چرکنہ کہتے ہیں وہ وڈن سروسز کا آپس میں کریکنگ کی آواز میں نے آسمان کے چرکنے کی آواز سنی اور وہ چرکنے ہی کے لائق ہے کیونکہ آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو تو مجھے بتائیں جب اتنی مخلوق کے سائے سب سجدہ ریز ہیں تو اللہ کو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے سجدوں کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے تکبر کی نفی کی تربیت کے لیے ہے اپنی آجزی کی ٹریننگ کے لیے ہے اپنے رب کے قرب کو پانے کے لیے ہے اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے ہے اپنے سجدوں کی آزا کی گواہی قیامت کے دن تیار کرنے کے لیے ہے وہ زمین کی گواہیاں اپنے لیے فراہم کرنے کے لیے ہے اللہ ہمیں قسرت سے جھکنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ان سجدوں کو ہماری عملی تربیت کا ذریعہ بنائے اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بنالو خدا تو بس ایک ہے لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو اس ہی کا ہے وہ سب کو جو زمین اور آسمان میں اور خالصت اس کا دین ساری کائنات میں چل رہے کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تقوی کرو گے تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو لوگ خود ہی اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دھوڑتے ہو مگر اللہ جب اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یک یک تم میں سے گرو اپنے رب کے ساتھ دوسروں اس کی مہربانی میں شریک کرنے لگتے ہو تاکہ اللہ کے احسان کی نشکری کرے اچھا مزے کر لو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے میں ہمارے دیئے ہوئے رسم سے حصے مقرر کرتے خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے یہ خدا کی لئے بیٹیاں تجویز کرتے انشاءاللہ پھر بات ہوگی مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی دیویاں بنا کے پوچھتے تھے سبحان اللہ اور ان کے لئے جو وہ خود شاہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوش قبری دی جاتی ہے تو اس کے چیرے پر کلونس شاہ جاتی ہے یعنی سکیرہ اس کا غم سے سیاہ ہو جاتے اور وہ گھونٹ خون کا پی کے رہ جاتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو مو دکھائے اور سوچتا ہے کہ زلط کے ساتھ اس بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے دیکھو کیسے برے حکم ہے جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برطر صفات ہے وہ ہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں مشکین مکہ ان مشکوں کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو کراہت اور ناپسندیدگی کا رویہ ہے اس کو ہائلائٹ کر رہے ان کی بیٹی کی ولادت کے موقع پر ان کے انتاز اور ان کے رویہ دکھا کر مشکین بیٹیوں کو انتہائی ناپسند کرتے تھے اور ان کی ناپسندیدگی کی بنیادی وجوہات تین ہمیں تاریخ میں پتا چلتی ایک تو یہ سمجھ دیتے کہ یہ عورت ذات ہے یہ کمزور ہے یہ کمانے کے قابل نہیں ہے یہ صرف فیڈنگ ماؤت ہے یہ زندہ رہے گی تو ہماری رزق اور مالی تنگی کا ذریعہ بن جائے بیٹ کے کھائے گی فیڈنگ ماؤت اور ارننگ ہنڈ نہیں ہوں گے کوئی فکر و فاقی اور بھوک اور افلاس کے ڈر سے بچیوں کو قتل کرتے دوسری بات یہ کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیاہی جائے گی تو ہمیں داماد کے آگے جھکنا پڑے گا عربوں کے ہاں داماد کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا تصور بہت زیادہ تھا اور تیسری بات ان کا یہ خیال تھا کہ وہ قبیل کافلے والے آتے تھے اور بچیوں کو لوٹ کے لے جاتے تھے ان کو اپنی لونڈیاں بناتے تھے ان کے سا شادیاں کرتے تھے اور پھر ان سے ان کے بچے گھوتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری رسوائی اور ہماری ذلت کا ذریعہ بنتی رابہ بینگ عزت والے طاقت والے جرت والے بھائی اور باپ بن کے اپنی ان بچیوں کی حفاظت کرتے یہ بزدل اور ندر اور سست بن کے ان کو ہی قتل کر دیتے تھے تو یہ بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بیٹیوں کو ناپسند کرتے اور حیات طیبہ میں وہ واقعات بھی تو آتے کہ لوگوں نے آکے نبی کے سامنے کنفیشن کی کہ ایک شخص کا واقعہ آتا کہ نبی کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی کو حمل ہوا جب اس کو حملہ ہوئی تو میں نے اس کو بتا دیا کہ دیکھ اگر تیری بیٹی ہوگئی تو مجھے خبر نہ دینا میں نے اس کے سامنے گڑا کھو دا اور میں نے کہا کہ اس میں دبا دینا اور مجھے اس کی خبر نہ دینا اور وہ کہتا کہ جب اس کا وضائع حمل ہوا تو پھر اس کی بیٹی ہوئی تو اس کو پتا تھا کہ مجھے بیٹی سے کتنی کراہت ہے تو ماں پھر کہتے ہیں کہ میں باہر آتا جاتا تھا اور میں جب باہر جاتا تھا تو وہ ماں جو تھی وہ بیٹی کی محبت میں کہتے ہیں جب میں باہر کام کاج کے لیے کسی کاروبار کے لیے لمبے سفر پہ جاتا تو بہن کے گھر سے اپنی بیٹی کو لے آتی تھی تھی ہماری آنکھیں تھنڈی رکھے تو وہ فرمائے وہ کہتا ہے کہ میں جب جاتا تھا تو وہ اپنی بیٹی کو لے آتی تھی لیکن کہتا ہے ایک دن میں نے جو وقت واپسی کا بتایا تھا اس سے میں پہلے ہی فارغوں کے واپس آیا تو میرا واپسی چونکہ غیر متوقع تھی اسپیکٹیڈ نہیں تھی مجھے اتنی محبت آئی کہ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر کے اٹھا لیا اور اس کو پیار کیا تو کہتا ہے کہ جب میں اسے پیار کر رہا تھا تو بیوی کو بہت اچھا سا موقع ملا اور اس نے کہا کہ سن یہ تیری وہی بیٹی ہے جس کو مجھے مارنے کو کہا تھا اور اس نے مجھے ساری روداد اور حقیقت بتا دی اب اس دن سے یہ بیٹی پھر ہمارے گھر رہنے لگی کہتا کہ مجھے پیاری تو بہت لگتی تھی لیکن یہی جو ساری فیلنگز تھی جو میں نے بھی آپ کو بتائیں ان کے ذہنوں میں آتی تھی وہ مجھے ستاتی رہتی تھی کہ میں کیا کروں اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دن شیطان کے وسوسے اور یہ سارے خوف مجھ پر غالب آگئے اللہ کا خوف نہیں رہنا دنیا کے خوف غالب آگئے اور کہتے ہیں کہ میں اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر اس کو قتل کرنے اور دبانے کا ارادہ کر بیابان علاقے کی طرف جانے کیلئے چلا اور یہ اچھلتی پھدکتی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور فرماتے انہوں نے بتایا کہتے ہیں کہ پھر میں جب ایک کھلے علاقے میں آگیا تو میں پھر اس زمین کو کہتے ہیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور پوچھ رہی تھی ابا تو کہا جا رہے اور کہتے ہیں کہ میں دم بخود اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ میں گڑا کھوڑنے لگا اور یہ چھوٹی سی میری شہزادی جو میرے گرد گرد چکر کٹی کی تکلیفوں کو دور کرنے والی تو کہتے ہیں کہ وہ میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی اور ساتھ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری بدبخت مجھ پہ غالب آگئی اور میں نے اس بیٹی کو پکڑ کے اس گڑے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقوق نصوہ کے حقوق نصوہ کے علمبردار بن کے آئے نا آپ نے فرمایا لَا تَقْرِخُ الْبَنَاتِ اِنِّي اَبُّ الْبَنَاتِ دیکھو بیٹیوں سے کراہت نہ کیا کرو آج میرا معاشرہ بیٹیوں سے کراہت کرتا ہے ارے ان شہزادیوں سے کراہت کرتے جو تمہارے گھروں کی رونک ہے تمہارے گھروں کی ٹھنڈک ہے لَا تَقْرِحُ الْبَنَاتِ اِنِّي اَبُّ الْبَنَات اور پھر وہ حدیث اتنی پیاری ہے وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رہبتوں کے فرشتے اترتے آج میرا معاشرہ بیٹی کو زہمت سمجھتے آرے زہمت کے زے کا نکتہ اڑا دیجئے یہ زہمت نہیں ہے یہ تو رحمت ہے میری بیٹیاں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں وہ اس ننی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو تیری کفالت کا ذمہ لے گا اللہ اس کے موت کے وقت تک اس کی کفالت کا ذمہ لے لے گا ارے ان بیٹیwn کو معاشی تنگی کا ذریعہ سمجھ کے ان کو دبا دیتے ہو ان سے کراخت کرتے ہو یہ صرف اپنا نہیں اللہ کے بندوں یہ باپوں بھائیوں کا رزق لے کر آتی ہیں رزق تنگیوں کی وجہ سے میرا معاشرہ بیٹیوں سے کراخت کرتا ہے خدا کے بندوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ صرف اپنا نہیں یہ تو تمہارے بھی رزق کی زمانت لے کر آئیں گی جو باپ اس کی کفالت کرے گا جو شہر اس کی کفالت کرے گا جو بھائی اس کے سر پہ مخبت سے خات مالی کفالت کا رکھے گا اللہ اس کی موت کے وقت تک اس مرد کی کفالت کا زامن بن جائے گا اور کیا چاہتے ہو بیٹی مانتے کیسے نہیں ہو یہ بیٹی یہ بیٹی تو وہ چیز ہے جو صرف دنیا میں معاشی کفالت نہیں یہ تو جنت میں کیا درجہ دیتی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بیٹیوں کی کفالت کرے گا جو دو بیٹیوں کی کفالت کرے گا بیٹوں کو ان پہ ترجیح نہیں دے گا ان کو عالی تعلیم اور تربیت دے گا ان کی جائز خواہشات کو پورا کرے گا اور وہ بالے ہو جائیں گی تو ان کا نکاح کرے گا آپ نے فرمایا ان دو انگلیوں کو اس میڈل فنگر اور اپنی کلمے کی انگلی کو اکٹھا کر کے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھیوں ہوگا یہ تو جنت میں قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے صحابہ نے کسی نے فرمایا میری دو ہیں کسی نے کہا تین ہیں کسی نے کہا ایک آپ نے سب کو خوشکبری دے دی میرے والد اللہ ان کو بخشے اور اللہ ان کے دھرچات بلند کرے ہم دو بہنے بہت دفعہ میرا ہاتھ پکڑتے تھے اور مجھے کہا کرتے تھے کہ میں نے تم دونوں کو پڑھا دیا یہ میرے لئے وعدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لئے اور اللہ ہماری بیٹیوں کو ہمارے لئے صدقہ اچاریاں بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی محبت کی ان بیٹیوں سے نمونے موجود ہیں آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے آپ ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے آپ پر شانی کو چوم لیتے تھے اپنی چادر ڈال کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے میرے والے جب حیات تھے تمہیں ملاقات کیلئے جاتی تھی تو ہمیشہ میرے ہاتھ کو چومتے تھے ان کے جوڑوں کا تھوڑا سا پرابلم تھا تو ان سے کھڑا ہونا مشکل ہوتا تھا تو میں کئی تفاہ کہتی تھی آپ مت کھڑے ہوا کریں اور میں کئی تفاہ کہتی تھی آپ انتی ریگولاری میرے ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں تو وہ مجھے کہتے تھے گلے میں اس لئے چومتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اپنی شہزادی کو ایسے ریسیو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ سب سے پہلے مسجد نبوی میں دو نفل ہدا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے یہ بیٹی سے محبت ہے شادی ہوئی تو ان کا گھر دور تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے جانے میں دکت محسوس ہوتی تھی ایک صحابی کو پتا چلا تو حضرت نومان نے اپنے قریب والا گھر بیٹی اور داماد کو دے دیا آپ نے فرمایا نومان اللہ تمہاری آنکھیں تھنڈی کرے تم نے میری آنکھیں تھنڈی کر دی بیٹیاں تو آنکھوں کی تھندک ہیں دلوں کی بہار ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے جب اس طرح ٹوٹ کے محبت کی بیٹی کے بچوں سے ٹوٹ کے محبت کی ان کے بچوں کی رودا دے محبت نے بے جا لاد پیار نہیں تھا بے جا لاد پیار نہیں تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ سے کام کرنے کی محنت کا درست بھی دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کی بیٹیوں کے لیے بالک ہوتے میں نکاح کرنے کی تاقید نہیں اپنی بیٹی کا بھی بلوغ پر نکاح کیا تھا آپ نے اپنی بیٹی کے لیے صرف امت کی بیٹیوں کے لیے صرف دین اور اخلاق کی ترجی نہیں آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بھی کوئی مالدار گھرانہ نہیں جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کرلو علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دروازہ ہے آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بھی ایک سے ایک مالدار رشتہ ہونے کے باوجود وہی پیمانہ قائم رکھا تھا اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا تو کوئی ڈھول اور تاشوں کے ساتھ نہیں کوئی بارات اور کھانوں کے ساتھ نہیں کسی جہیز کے ساتھ نہیں وہ مشکیزہ تھا وہ چکی تھی وہ تو مہر فاطمہ سے تیار کیا گیا تھا اور محض اس لیے تیار کیا گیا تھا یہ لاد پیار نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عورت اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب پرین ہے یہ تو بیٹی کو قرب الہی کا نسخہ دے کر بھیجاتا اپنے گھر والوں کے لیے اپنے شہر کی خدمت کے لیے چرکا کاتی رہنا مشکیزہ ڈھوتی رہنا چکی پیستی رہنا بے جا لاد پیار نہیں تھا فاطمہ میں نے اپنے اپنے گھر کے بہترین مد سے تیرا نکاح کیا ہے یاد رکھئے گا بچوں کے صرف نکاح کرنے نہیں ہے ان کے گھر بسانے میں بھی ہمیں اپنا کردار ہدا کرنا ہے اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ طریقہ کار وہ انداز کیا لاد ہے کیا پیار ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے لیکن انداز یہ ہے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ گٹھے پڑ جاتے تھے مشکیزہ ڈھوٹے دھوتے سینے کے اوپر نشان پڑ جاتے تھے بالوں کے اندر وہ دھوان جھونگ جھونگ کے چولہ جھونگ جھونگ کے لکڑیاں وہ دھوان گرد و غبار رہ جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لونڈیاں آئیں ہیں جا کے مانگ لو خاموشی سے آئیں اور فرماتی ہیں کہ علی نے کہا ہے کہ کوئی لونڈی مانگ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ایک موقع پر آتا ہے کہ وہ تو میں نے اصحاب صفحہ کی خدمت پر معمور کر دیا ہے کہیں آپ دائے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے اخت کے یتیموں کی کفالت کیلئے ان کو معمور کر دیا ہے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نسخہ نہ بتا دوں جو تمہارے دن بھر کی تھکاوت کیلئے کافی ہوگا اور اس موقع پر نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو قربہ الہی کا توسر نسخہ دے دیا تھا یہ تسبیح فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح جا بیٹی آتا پیستی رہے آتا گونتی رہے روٹی پکاتی رہے جھاڑو دیتی رہے پانی ڈھوتی رہے گھر والوں کی خدمت میں لگی رہے زبان پہ تسبیح جاری رہے قربہ الہی کے نسخے تجھے مبارک رہے یہ ہے محبت کا طریقہ یہ ہے بیٹیوں سے لاد پیار کا انتاز اللہ سبحانہ تعالی یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے اللہ ہماری جھولیاں پھیلی ہے اللہ ہماری بیٹیاں ہماری یہ لاج دوڑاریاں ہماری یہ شہزادیاں ہماری یہ لاد لیاں ہماری یہ پیاریاں اللہ تیری بہترین امانت ہے تیری بہترین نعمت ہے اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی عزتوں کی ان کے عابروں کی ان کی رزق کی ان کے امان کی ان کے اسلام کی ان کی دین کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالی جتنی محبت جتنی عزت جتنی فراخی جتنی سخولت ان کو ہمارے گھروں میں ملی اللہ اس سے زیادہ ان کو اگلے گھروں میں عطا فرما اللہ میری جس جس بہن کی جس بیٹی کو جو جو مسنا ہے کوئی بیماری ہے کوئی دکھ ہے کوئی محرومی ہے کوئی پریشانی ہے اللہ سب کی ساری تنلیفیں دور فرما دے اللہ ان کے گھروں کو سکون کا محبت کا اسلام کا گہبارہ بنا اللہ ان کے ازواج کو ان کے آنکھوں کی دھنڈک بنا دے ان کو ان کے ازواج کے دلوں کی بہار بنا دے ربنا خبلنا من ازواجنا و ذریتنا قررت آئین و جعلنا للمتقینا اماما بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق ایلیون ون ٹوئنٹی فائیو ہے آپ کے پاس کیا ٹائم ہے ابھی پانچ منٹ ہے بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے رہا اللہ تو اس کے لئے سب سے برطر صفات ہیں وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہیں اگر کہیں اللہ ان کو ان کی زیادتیوں پر فورا نہیں پکڑ لیتا تو روح زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک محلت دیتا ہے پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس کو کوئی گھڑی بر تاخیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا آج یہ لوگ وہ چیز اللہ کے لئے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانے کے ان کے لئے بھلا ہی بھلا ہے ان کے لئے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے خدا کی قسم تم سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے شیطان نے ان کے برے برے کرتوت انہیں خشتما بنا کر دکھائے آج ان لوگوں کا بھی سر پرس بنا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق ہیں ہم نے یہ کتاب تم پر اس لئے نازل کی ہے کہ تم من اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہیں یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے مان لے رب اغفر ورخم وانتا خیر وراخمی تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکہ یک مردہ پڑیوی زمین اس کی بدولت میں جان ڈال دی یقیناً اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لئے اور تمہارے لئے مویشوں میں ایک سبق ہے ان کے پیٹ سے اور گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لئے نہایت خوشکوار ہے دودھ بزاتے خود مشروب فطرت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج پہ اس کو پسند بھی فرمایا اور انشاءاللہ کل ہم شبہ میراج کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آگے آنے والی ہے اور پھر یہ کہ یہ بہترین صحت افضاء مشروب بھی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ کتا بڑا موجزہ ہے مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گائے اور بھینسے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے موبائل ملک پلانٹس ہیں موبائل ملک پلانٹس ہیں آپ ان کو جہاں جب جیسے چاہتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں اور پھر یہ کہ کھتا بڑا اللہ کا موجزہ ہے کبھی آپ نے کوئی فیکٹری دیکھیں کہ اس میں بھوسہ ڈالیں اس میں چارہ ڈالیں اور اس میں پانی ڈالیں اور بسکٹ بن کے نکل آئیں یا اس میں سے جوس بن کے نکل آئیں اب اس کو بھوسہ دیتے ہیں اس کو چارہ دیتے ہیں ڈرائی فورڈر دیتے ہیں اور کتنا بہترین مشروب بن کے نکلتا ہے بڑوں کے لیے اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم تمہیں چیز پلاتے ہیں جسے تم نشاوری بنا لیتے ہو اور پاک رز بھی بناتے ہو یقیناً اس میں نشانی ہے اکل سے کام لینے والوں کے لیے گویا یہ بات یاد رکھئے گا کہ بہت سے چیزیں بزاتے خود حرام نہیں ہوتی ہیں ان کے استعمال کا طریقہ ان کو حرام بنا دیتا ہے جیسے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھجور اور انگور کا جو رس ہوتا ہے وہ خود حرام نہیں ہے لیکن جب اس کو فرمنٹ کرتے ہیں اس کو شراب کشید کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں دیکھو تمہارے لیے رب نے شہد کی مکھی پر بات وحی کر دی میرا خیال ہے ہم اس کو یہیں چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ اب آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے ہم سورہ نحل کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے کل شروع کریں گے ربنا لا تزی قلوبنا بعد از خدائتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکانت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین